بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت پاکستان تحریک کیسے ایک مختصر سی چھوٹی سی جماعت یہ اٹھی اور آہستہ آہستہ دیکھئے کہ بات ایسے پھیلی ہے کہ ہر شخص پاکستان کا اس کے نام سے اب شناسہ ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے فیس بک کے سٹیٹسٹکس کے مطابق کم از کم دو کروڑ پاکستانی اس کے نام سے شناسہ ہیں انہوں نے جنت پاکستان کا نام دیکھا ہے ایک چھوٹی سی جماعت اٹھی تھی اور اب ہزاروں آ کے اس میں مل رہے ہیں کہنے والے کہتے ہیں آپ نے جنت نام کیوں رکھا اس جماعت کا میں کیا کہوں ہمارے انگریزی سکولوں کے پڑے ہوئے جو بچے ہیں وہ شرماتے ہیں اسلام کا نام لینے سے حالانکہ جن انگریزی سکولوں میں میں پڑا ہوں اور میں تیس سال سے بیرون ملک ہوں انگریزیوں کی دنیا میں رہتا ہوں مجھے اسلام سے کبھی شرم نہیں آئی اپنا نام سناتے ہوئے کبھی شرم نہیں آئی جس نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے میں نے کہا اسر الاسلام یوں بولو اسر الاسلام کبھی شرم نہیں آئی تو کیا وجہ ہے کہ میں فخر کرتا ہوں اس آئیڈیالوجی پر اگر آپ اس آئیڈیالوجی کو جانیں کہ یہ آئیڈیالوجی کیا ہے تو آپ بھی فخر کریں گے یہ جنت لفظ یہ لوگ کہتے ہیں یہ جھانسہ دے رہے ہیں پوچھو اپنے دل سے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھانسہ دیا تھا جنت کا یہ جو قرآن میں لفظ ہے جنت کتنی بار آیا ہے کیا محض یہ اس لیے تھا کہ لوگ آ جائیں نہیں یہ سامنے ہیں آپ کے یہ جنت یہ قیامت اس نظام کا قیام یہ سب آپ کے سامنے ہے آپ کے اختیار میں ہے آپ جس دن اللہ کا قانون قائم کریں گے وہ قانون جہاں رزق کی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق ہو وہاں آپ کی زندگی جنت بن جائے گی جس دن آپ اللہ کا وہ قانون قائم کریں گے جہاں کسی شخص کی کوئی ضرورت رکی نہ رہے اور کسی شخص کے پاس ضرورت سے زیادہ نہ رہے جس کا فیصلہ وہ شخص خود کرے جبر نہیں ہے اس میں دین میں جبر نہیں ہے تو آپ کا معاشرہ خود بہت جنت بن جائے گا پر یہ ہمارے بچے یہ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ پاکستان کو الٹی سمت میں کیوں لے جا رہے ہیں یہ کیا خلافت بلافت یہ کیا نام لیتے ہیں آپ کہ ہم خلافت قائم کریں گے ایسا کیوں کہتے ہیں آپ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ڈپٹی کمیشنر اور یہ کور کمانڈر اور یہ تمام لفظ ہٹا دیں گے اور یہاں پر امام ہوں گے یہاں پر نازم ہوں گے یہاں پر قائدین ہوں گے یہ آپ کیوں اس سارے نظام کو جو درم برم کرنا چاہتے ہیں ہمارا یہ نظام جیسا تیسا بھی ہے چل تو رہا ہے ہاں بھائیو تمہارے لیے چل رہا ہے یہ تب کا جو صبح اٹھتا ہے اور گھنٹی بجاتا ہے کہ بیٹی دینے کے لیے ایک آدمی آئے گا پھر اس سے بات کرتے ہیں کہ اس میں تم نے دیکھو دودھ پھر اس میں آ گیا ہے جو پھر سے بنا کر لاؤ یہ تب کا ایک اور ہی سوچ کا مالک ہے بد ترین احساسے کم تری کا شکار انتہائی انسیکیور ہیں یہ لوگ بڑے شرم کی بات ہے اتنا نہیں سوچتے اسرائیل کو نہیں دیکھتے اسرائیل اسرائیل کو دیکھو ہیبریو ایک ڈیڈ لینگویج تھی عبرانی زبان کوئی نہیں بولتا تھا اس زبان کو سوائے پادریوں کے جو ان کے پادری ہیں جیسے ہندوستان میں سنسکرت یہ ایک ڈیڈ زبان ہے عوام اسے نہ لکھنا جانتے ہیں نہ بولنا جانتے ہیں کسی زمانے میں وہ بھاشا بولی جاتی تھی صرف پنڈت لوگ ہیں جو اس بھاشا میں بات کرتے ہیں اسی طریقے سے ہیبرو ایک ڈیڈ لینگویج تھی اس لینگویج کا کوئی وجود نہیں تھا لیکن اس قوم کو اپنے ہیبرو سے شرم نہیں آئی انہوں نے اس لینگویج کو ریوائیو کیا اب آپ سوچیں یہ کتنا مشکل کام ہے اپنی زبان کو ریوائیو کرنا جس زبان کو کوئی بول نہیں سکتا پڑھ نہیں سکتا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہماری قدیم زبان ہے یہ دعود کی زبان ہے حضرت دعود علیہ السلام کی تو یہ ہیبرو جس پہ وہ اس درجہ فخر کرتے ہیں انہوں نے اس ہیبرو کو نہ صرف یہ کہ دوبارہ سے زندگی دی ہر شخص نے ہیبرو پڑھی اس میں مقالمہ سیکھا آج اسرائیل کی قومی زبان ہیبرو ہے جس زبان کو آج سے پینسٹھ سال پہلے ان کے ملک کا کوئی باشندہ بول نہیں سکتا تھا جب قومیں فخر کرتی ہیں اپنی اون ٹریڈیشنز پر جن ٹریڈیشنز نے انہیں سیکسیس دی تھی تو وہ قومیں اپنی صرات مستقیم پا جاتی ہیں ہمارے یہ قوم کا یہی حال ہے علامہ اقبال جب گئے تھے انگلینڈ کچھ عرصے کے لیے ایک دو سال کے لیے واپس آئے تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ بھی اپنا نام تبدیل کر لیں ایک اے بال رکھ لیں اپنا نام یہ آپ کو اب زیب نہیں دیتا کہ کوئی آپ کو اقبال کہے اس زمانے میں اگر کوئی آدمی جس کا نام وحید تھا وہ انگلینڈ سے جب واپس آتا تھا تو اپنا نام و اے ہیڈ رکھ لیتا تھا اسے شرم آتی تھی کہ اب میں انگلینڈ ریٹرنڈ ہوں اقبال نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف یہی شیر پڑتا ہوا میں اپنے ملک سے نکلا تھا اس لیے کہ میں نے جو قرآن سے پڑا ہے اور قرآن سے جو کچھ جانا ہے اس جیسی آئیڈیالوجی دنیا میں کہیں ہی نہیں ہے اگر کاش ہوتی کسی کے پاس تو میں کہتا بہت اچھا ہے میں تو ان کے ساتھ ہو جاتا ویسی آئیڈیالوجی ہی دنیا میں کوئی نہیں ہے لیکن ہم کیا کریں ہمارے ملک میں ایک بڑا ہی غلط جملہ بولا جاتا ہے کیا کہتے ہیں ہم ہے جی پاکستان اسلام کے لیے حاصل کیا تھا یہ لفظ غلط ہے نہ بولیں یہ لفظ مت بولیں یہ لفظ یہ غلط لفظ ہے بلکہ یہ کہیں کہ اسلام نے آپ کو پاکستان عطا کیا یہ لفظ غلط ہے جو آپ بولتے ہو جی پاکستان اسلام کے لیے حاصل کیا تھا جیسے آپ کہو کہ جی مریض جو ہے وہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اس سے فائدہ اٹھا سکے یا دیکھیں مریض اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ یہ فارمیسی کی کمپنیاں دوائیوں کی کمپنیاں ان کی دوائیوں کی کنزمشن اس وجہ سے ہوتی ہے مریض ان دوائیوں کی خاطر بنتے ہیں نہیں یہ بات غلط ہے یہ بات غلط ہے یہ مت بولا کریں کہ پاکستان اسلام کے لیے حاصل کیا تھا اسلام نے آپ کو پاکستان دیا تھا ورنہ آپ کا کوئی وجود نہیں تھا ہندوستان میں پوچھیں اپنی بیک گراؤنڈ کیا ہے وہاں پہ جب شدی کی موومنٹ شروع ہوئی تھی تو کہا تھا یہ سارے شودر ہیں سب شودر ہیں انہیں واپس شودر بنایا جائے اسلام نے آپ کو یہ جو ایکویلٹی دی یہ جو آپ گولڈ میڈل پین کے اولمپکس میں کھڑے ہوتے ہو یہ آپ کو مقام کس نے دیا یہ اسلام نے دیا تو یہ نہ کہیں آپ کہ ہمیں پاکستان اسلام کے لیے حاصل کیا تھا اسلام کی توہین ہے جب یہ جملہ آپ بولتے ہو کہو اسلام نے ہمیں پاکستان دیا تھا اور آج جس مشکل میں دو چار ہو یہ جو آپ کو گیس نہیں مل رہی یہ جو آپ کو روٹی نہیں مل رہی یہ جو آپ کی زندگیاں جہنم بنی ہوئی ہیں کسی کو کہو کسی کو کہو کہ اسلام کے ساتھ جا کر ڈیبیٹ کرے کہ اس کے پاس کیا فارمولہ ہے اس پاکستان کو اس عذاب سے نجات دلانے کا لے آؤ ان کو سارے جتنے یونیورسٹیوں کے یہ پروفیسر اور سیانے بنے ہوئے ہیں یہ جو جھنڈے اٹھا کے پھر رہے ہیں مختلف تحریکوں کے ساتھ انہیں کہو جاؤ اس فقیر کے ساتھ بحث کرو دیکھو یہ بھی ایک علم اٹھایا ہے یہ بھی ایک منیفیسٹو لے کے آیا ہے اور کہتا ہے کہ میں یوں علاج کروں گا پاکستان کا مجھے کیا انس ہوگا قرآن کے ساتھ مجھے کیا انس ہوگا اسلام کے ساتھ سوائے اس کے کہ یہ علاج ہے آپ کا جس دن آپ رزق کی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق کرو گے اس دن آپ ایک زندہ قوم بن جاؤ گے اتنی سی بات نہیں ہے جنت پاکستان کا منشور تو سنو یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جنت کا تصور دیا تھا تو کیا کہا تھا وہ جو مملکت بسائی تھی انہیں تصور یہ دیا کہ دیکھو یہاں پہ برابری ہوگی یہاں پر عورت اور مرد برابر ہوں گے غلام نہیں ہوں گے آقا نہیں ہوں گے ہم سب عبد ہیں جس کے ہم اس کے عبد ہوں گے اور وہ مالک ہے ہم کام کریں گے اس کے لیے یہ اتنا اچھوتا تصور تھا اپنے عہد کے لیے کہ یہ کیا بات کہہ رہا ہے یہ شخص لوگ ہستے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر میں کیا کہوں آپ تاریخ نہیں جانتے جس وقت ان کے دادا نے جو نام دیا ان کو محمد تو لوگ اس نام پہ ہستے تھے کہ دیکھو یہ کیا نام ہے ہستے تھے اس نام پہ اس لیے کہ عرب جانتے تھے حمد کے معنی کیا ہیں ان کے پاس تصور باقی تھا موجود تھا اس نظام کا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا تھا وہ جانتے تھے جیسے آج آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی اکرم اور ان کے ساتھی کیا تھے وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء اور وہ لوگ جنہوں نے نظام حکومت قائم کیے اللہ کے نام پہ ان سب کو جانتے ہیں تو وہ جب یہ نام حضور کو ایک یتیم بچے کو محمد کے معنی ہے اللہ کی حمدیت کے نظام قائم کرنے والا وہ نظام قائم کرے گا جس پہ لوگ داد و تحسین دیں گے وہ نظام تو لوگ ہستے تھے کہ دیکھو یہ یتیم بچہ قائم کرے گا ہم اتنے بڑے بڑے سردار ہیں اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ قائم کرے گا پرنام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مشن کیا ہے مقام ابراہیم مسلح وہی جو ابراہیم کا مشن ہے وہی محمد الرسول اللہ کا مشن اور وہی میرا مشن ہے اس لیے کہ خاتم النبیین ختم نبوت یہ آپ کا اور میرا عقیدہ ہے اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور وہ نظام جیسے آپ بھی جانتے ہو جو آپ کے بھی دل کی آواز ہے جو کچھ آپ کو پڑھایا گیا وہ نہ سنو اپنے دل کی آواز سنو آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ وہ اسلامیک سٹیٹ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی پڑھئے اس کے بارے میں دشمن بھی لکھ رہے ہیں اسلام کے کہ تین سو سال تک دنیا کی کوئی طاقت اس تہذیب کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی جو مسلمانوں نے قائم کی تہذیب لفظ انسانیت کو مسلمانوں نے دیا یہ جو لفظ سیولائزیشن ہے تو یہ نکلا ہے اشبیلیا سے جسے یہ انگریزی میں سیول کہتے ہیں اشبیلیا سپین کا ایک شہر ہے میں وہاں گیا ہوں میں جا کے اپنے روٹس دیکھ نے گیا ہوں اس زمین کو چوما ہے میری آنکھوں نے آج میں کیا کہوں آج فرسٹ آف اپریل ہے سپین میں آج پہلی تاریخ سے لے کے پندرہ تاریخ تک جلوس نکالے جاتے ہیں میں نے یہ پندرہ دن سپین میں گزارے تھے جیسے آپ کے ہاں تازیے نکلتے ہیں محرم کے اسی طریقے سے یہاں پر سپین میں تازیے نکالے جاتے ہیں اس فتح کے اور اس چابی کو دکھایا جاتا ہے جو ابو عبداللہ نے جو آخری سپین کا حکمران تھا اپنے خزانے کی چابیاں دے دیں اور کہا جی میں جا رہا ہوں بالکل ویسے اس لیے کہ جب ملک میں اتنا ہنگامہ پھیل جائے کہ کوئی شخص اسے کابو نہ کر سکتا ہو جب اتنی جماعتیں ہو گئیں اسپین میں اتنے فرقے تفرقہ بازیاں ہو گئیں ہر شخص ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہا ہے تو کوئی اتحاد کوئی نظم و نسک باقی نہ رہا یہ وہی صورتحال ہے جیسے آپ کے آپ کے پرویز مشرف صاحب پاکستان کو خدا حافظ کہہ کر چلے گئے پڑھئے آپ ابو عبداللہ کے بارے میں بواب ڈل بی او اے بی ڈی آئی ال گوگل پہ دیکھئے کہ یہ بواب ڈل کون ہے اور کیسے اس کی ماں نے جس وقت اس نے آخری نگاہ ڈالی الحمرہ پر آخری نگاہ ڈالی اسپین پر جہاں پر ان کی حکومت تھی آخری بار دیکھا اسے کہ ان مسلمانوں کو میں کن کے حوالے کر کے جا رہا ہوں تو اس کی آنکھوں سے آنسو روان ہو گئے اس کی ماں نے کہا تو عورت کی طرح روتا تو بہت اچھا ہے اس چیز کی خاطر جس کے لیے مردوں کی طرح تو جسے بچا نہیں سکا ڈیفینڈ نہیں کر سکا یہ تاریخی جملہ ہے اس کی ماں کا تو میں یہ آپ کو جوش اور بلولے نہیں دلا رہا بھائی یہ جو اسلام کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ اس لیے ہے کہ پاکستان میں جس دن اللہ کا قانون قائم ہوگا جہاں رزقی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق ہوگی زمینوں کی کوئی ملکیت نہیں ہوگی تمام لینڈ گورنمنٹ آف پاکستان کا ہوگا جیسے پاکستان کے عوام اس کی ساری پروڈیوز کے حق دار ہوں گے جہاں پر تمام فیکٹریز تمام فیکٹریز اس کی ساری پروڈیوز کے حق دار پاکستان کے عوام ہوں گے تو پھر دیکھو پاکستان کیسے جنت نہیں بنتا یہ ہے وہ نظام اللہ کا نظام آج میں تھوڑا سا اس نظام کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ پوچھتے ہو کہ یہ نظام کیا ہے یہ اللہ کا قانون کیا ہے یہ مساوات کیا ہے آپ دیکھتے ہو یہ جسم آپ کا یہ اللہ کے قانون کے مطابق چلتا ہے دل دھڑکتا ہے اور یہ خون شریانوں کے ذریعے سے آکسیجن اور رزق لے کر جسم کے ایک ایک سل تک پہنچتا ہے یہ ہے اللہ کا قانون کسی کو محتاج نہیں رکھتا پاؤں میں بھی خون پہنچتا ہے اور ہر دھڑکن کے ساتھ پاؤں میں جسم کے ہر حصے میں گردوں میں ہر شے جو ہے اس کی نیوٹریشن اس کی نرچرنگ اس کی ڈیویلوکمنٹ یہ سب ذمہ داری ہے اس خون کی کیا یہ دل دھڑکنے کے آپ سے کوئی پیسے لیتا ہے کیا آپ سے کہتا ہے کہ میں اتنی بار دھڑکا ہوں مجھے کچھ پیسے دو نہیں یہ سب کچھ آپ کو آپ کے جسم کے ایک ایک سل کو بلا مزدو معافضہ ملتا ہے آپ یہ نہیں کہتے کہ میں دل کی خدمت کر رہا ہوں آپ یہ نہیں کہتے کہ میں نے یہ جسم دل کی خاطر لیا ہے یہ دل وہ نظام ہے ہر جسم کے ایک ایک سل کو بلا مزدو معافضہ وہ طاقت پہنچاتا ہے کہ نہیں پوچھو اپنے دل سے پوچھو اپنے دل سے کیا جسم کہ ہر ایک سل کو رزق فراہم کرنا اس دل کی ذمہ داری نہیں یہ دل جس کے قانون کے تحت چلتا ہے اب آپ دیکھو کہ اگر آپ اسی جسم کے اوپر شیطانی نظام لے آو دیکھو ایسے اپنے ہاتھ کو زور سے گھٹ کے رسی بان دو تاکہ یہاں خون نہ پہنچ سکے اپنی انگلی کو رسی بان دو تاکہ یہاں خون نہ پہنچ سکے ایک منٹ کے اندر وہ انگلی پہلے سرخ پھر نیلی اور اس کے بعد ایک گھنٹہ بھر میں کالی سیاہ ہو جائے گی اور اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اس انگلی کو ریوائیو نہیں کر سکتی اسے گینگرین کہتے ہیں کاٹ کے پھینکنی پڑتی ہے یہ جو آپ دیکھتے ہو ڈائیبیٹیز کا مریض کیسے اس کا پونک کٹوانا پڑتا ہے اس لیے کہ پھر زہر سارا جسم میں پھیلتا ہے یہ ہے اللہ کا نظام آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سیل آپ کے جسم کا آپ نے اگر سیل کا اندازہ کرنا ہے تو یوں دیکھئے اگر آپ نے کبھی بھی کوئی کیمسٹری نہیں پڑی فیزکس نہیں پڑی بہالجی نہیں پڑی تو یہ دیکھو آپ آلو کو کاٹ کے دیکھ لو کہ کیسے اس کے اندر چھوٹے 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 سیلز ہیں کسی کسی بھی پلانٹ کو کاٹ کے دیکھ لو پیاز کو کاٹ کے دیکھ لو تھوڑا سا مایکروسکوپ نہیں ایک آتھی شیشے کے ساتھ دیکھو تو آپ کو چھوٹے چھوٹے سیلز نظر آئیں گے اللہ کا قانون کیسے ہر ایک کو اس کی غذا پہنچاتا ہے یہ ہوتا ہے اسلامی نظام جب میں نے کہا کہ آپ آج کے پاکستان کا مقابلہ جو جہنم ہے اور صرف پاکستانی جہنم نہیں ہے جہاں جہاں پر یہ ابلیسی نظام ہے جمہوریت کے نام پہ چلنے والا دنیا کا ہر چپا جہنم ہے یہی سیاست دان ہے جیسے آپ کے ہاں بیسے ہی امریکہ میں ہیں تقریریں بھاشا بیان چینج ہم تبدیلی لائیں گے یہ لائیں گے وہ لائیں گے لارا لپا لارا لپا لائیں رکھ دا اڈی ٹپا اڈی ٹپا لائیں رکھ دا یہی سیاست دان کرتا ہے لارا لپا اس کا گزارہ اس پہ ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے ایسے ایسے کر کے ہاتھ ہلاتا ہے کتنے لوگ ہیں جو ان سیاست دانوں کو گریبان سے جا کے پکڑ سکتے ہو انہوں نے تو باڈی گارڈ رکھے ہوتے ہیں اگر عوام کی خدمت کرنے والا ہو تو اسے باڈی گارڈ رکھنے کی کیا ضرورت ہے یہ سارا کیا کہتا ہے اپنے آپ کو عوامی لیڈر ہوں عوام کے لیے ہوں میں جی میں حضور میں اللہ کا نظام اللہ کا قانون اس زمین کے کسی چپے پہ رائج نہیں یہ انسانوں نے ابلیس کا نظام رائج کر رکھا ہے اور ابلیس کا نظام صرف انسانوں پر ہے اس لیے کہ انسان کی خلقت قرآن نے بڑے خوبصورت انداز میں تلمیہی انداز میں قصہ آدم اور ابلیس سمجھایا ہے کیا بات ہے اس کتاب کی کیا بات ہے آپ اپنے دل سے پوچھو کیا اس ابلیس کا نظام اس سورج پہ چلتا ہے کیا ابلیس کے بس میں ہے کہ اس سورج کو نکلنے سے روک دے کیا ابلیس کے بس میں ہے کہ ان درختوں کو اگنے سے روک دے کیا اس ابلیس کے بس میں ہے کہ ان ہواوں کو روک دے کیا ابلیس کے بس میں ہے کہ اس بارش کو روک دے یہ ابلیس اس کے بس میں نہیں ہے ابلیس صرف انسانوں کے اوپر حکومت کرتا ہے اور انسانیت جسے ہم کہتے ہیں شرف انسانی قرآن نے شرف انسانی یہ بتایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ابلیس سے بلند تر سوچتے ہیں جن کی نگاہ ابلیس سے بلند ہے اب اسلامی نظام جسے ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے جتنے بھی آپ کی تاریخ میں مذہب ہیں یا جو بھی آپ بڑی بڑی مومنٹس کہتے ہو کہ ہسٹری میں اٹھیں ہیں خواہ وہ بھگوان کرشن ہوں خواہ وہ مہاتمہ بودھ ہوں خواہ وہ جناب زرتوشت ہوں خواہ وہ جناب ابراہیم ہوں یہ سارے کے سارے ایک ہی پیغام لے کے آئے تھے ربن اللہ ربن اللہ ربن اللہ اللہ کا قانون ہمارا رب ہے رزق اس کے مطابق رزق کی تقسیم اس کے مطابق آج پاکستان میں لوگوں کو یہ تصور ایسا عجیب لگتا ہے جب میں نے جنت کا نام لیا جنت پاکستان کا میں نے کہا اوہ اوہ میں شاعر نہیں بھائی میں شاعر نہیں میں عجیب نہیں میں تو ایک محنت کا شادمی ہوں میں نے کبھی ساری زندگی کوئی شیر نہیں کہا شاعر لوگ البتہ میرے دوست ضرور ہیں ساری زندگی میرے دوست رہے ہیں عجیب اور شاعر لیکن میں ایسا آدمی نہیں کہ میں خیالات کی دنیا میں رہتا ہوں میں میٹر آف فیکٹ ورل کا آدمی ہوں اور اس میں بڑا سکسس ہوں یہ میں ایسی بات نہیں کر رہا کہ جی مجھے آرزو ہے کہ میں یہ لارا لپا لگا کر پاکستان کا میں لیڈر بن جاؤں گا کاش آپ جانتے کاش آپ جانتے جس جنت میں میں رہ رہا ہوں اور جیسی جنتی زندگی میری ہے میں نے ایک لمحہ آیا چند دن پہلے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے میں اپنے کام پہ چل رہا تھا تو ایک دم سے میرے دل میں اتنی خوشی سی آئی اندر سے اٹھ کے اتنی خوشی سی آئی کہ بس ایک کیفیت تھی جس کا میں اظہار ہی نہیں کر سکتا تو میرے ساتھ جو کچھ سیکریٹریز یا نرسیں کھڑی تھیں تو انہوں نے کہا کہ آپ بہت خوش ہیں میں نے کہا مجھے احساس ایک لمحے کے لیے ایک دم سے ہوا ہے کہ یہ زندگی جو میں گزار رہا ہوں پچھلے کئی برس سے اگر مرنے کے بعد اللہ تبارک تعالی یہی زندگی مجھے اطا کر دے تو میں سمجھوں گا اس نے مجھے جنت دے دی اور اس خیال کے آنے کے بعد میں اپنے کمرے میں گیا اور میں نے سجدے کیے اللہ تبارک تعالی کے حضور کے یہ سب تیری عنایت ہے اور یہ بہت بڑی احسان فراموشی ہوگی مجھ پہ کہ قرآن کو سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے بوچھتے ہوئے اور اس ملک کو دیکھتے ہوئے جو ملک جہنم بنا ہوا ہے اس کا علاج یہاں امریکنز اور نہیں آئیں گے اگر میری جگہ کے کوئی گورا ہوتا اور وہ کہتا کہ میرا نام ڈیویڈ نہیں ہے اب میں نے اپنا نام داؤد رکھ لیا ہے جوزف نہیں ہے میں نے یوسف اسلام بن گیا ہوں تو کتنی دنیا توجہ دیتی اس بات پر کیونکہ احساس کم تری کی ماری ہوئی قوم ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھا دیکھو لیکن میں جو ایک اگزیکٹیف فوزیشن میں گورنمنٹ میں کام کر رہا ہوں وہاں جہاں آپ کے جرنیل یہ چار چھ مہینے کا کورس کر کے جاتے ہیں اور اس کے بعد تو وہ اسے کیا کہتے ہیں جی کیریئر آفیسر ہے جی کہاں امریکن کورس کیا ہوئے جی اس نے کیریئر آفیسر میں سالہ سال سے جہاں انٹرنیٹ پہ جو پرستش کرتے ہیں ہیروز کی یہ بچے جو ہیں جو کسی نہ کسی ہیرو کے پیچھے لگے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہے اپنے بوتھ کو توڑنا میں سوچتا ہوں اس بات کو لیکن ابراہیمی نگاہ بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے میں جانتا ہوں بڑی مشکل سے بوتھ ٹوٹتے ہیں اپنے باپ کا بوتھ نہیں ٹوٹتا باقی بوتھ کہاں سے ٹوڑ توڑنے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن اگر بچپن میں کسی کو قرآن پڑنا نصیب ہو جائے تو زندگی میں بہت جلدی بوتھ ٹوٹ جاتے ہیں میں نے جب بہت چھوٹی عمر میں قرآن پڑھا تو میں نے پوچھا اپنے نانا سے کہ مجھے بتائیں یہ ماں باپ کی اطاعت کیا فرض ہے انہوں نے کہا صرف اللہ کی اطاعت فرض ہے دیکھو قرآن کا ہیرو ابراہیم ہے وہ اللہ کا حکم مانتا ہے لیکن قرآن کا ہیرو اسماعیل بھی ہے وہ باپ کا حکم کیسے مانتا ہے کہتا ہے اگر یہ اللہ کا حکم ہے تب میرا سر حاضر ہے قرآن نے کتنے خوبصورت انداز میں اطاعت کے طریقے بتائے کہ اللہ کے حکم کے آگے بندے اپنا سر یوں جھگائیں تو ان کی زندگیاں جنت بن جاتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مملکت بسائی تو اس مملکت کے بسانے سے پہلے جب انہوں نے مساوات محمدی کا اعلان کیا جب انہوں نے الرحمان کا ذکر کیا یہ نعرہ بلند کیا وہی نعرہ جو آج جنت پاکستان کے جھنڈے پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمان الرحیم کہ اللہ وہ ہے جس کا قانون رحمان ہے اللہ وہ ہے جو جس کا قانون ماں کے رحم میں بلا مزد و معاوضہ دیتا ہے دیتا ہے یہ ہے اللہ کا قانون قانون ماں کے رحم میں بلا مزد و معاوضہ دیتا ہے کوئی ڈسکرمنیشن کوئی تفاوت نہیں برتتا کہ یہ ریشما کا بچہ ہے یا بیگم فلان کا بچہ ہے ہر ایک کو برابر رزق دیتا ہے دیکھتے ہو کسی کو رزق دینے میں اس کا قانون تفاوت نہیں برتتا اسی طریقے سے وہی رحمان الرحیم ہے اس کا قانون ہم قائم کریں گے یہ بسم اللہ الرحمان الرحیم یہ ایسے ہی تبرکن ہر خط کے شروع میں نہیں لکھا جاتا یہ اسلامیک سٹیٹ کا نعرہ ہے سلوگن ہے میں نے فیس بک پہ نبی اکرم یا ان کے خلفاء کے عہد کے کچھ کوئنز رکھیں دکھائیں ہیں کوئنز کی تصویر ہے حالانکہ اس کوئن پہ کسی بادشاہ کی بھی تصویر ہے جو ہم نہیں جانتے کہ کون ہے لیکن اس پہ بسم اللہ لکھا ہوا ہے یہ بسم اللہ کتنا عظیم و شان نام ہے ہم نے جس وقت پاکستان حاصل کیا تھا تو اس وجہ سے کہ ہمارے پاس ایک آئیڈیالوجی تھی ورنہ ہم مر گئے ہوتے یہ آج جو بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں یہ یہ جو اپنے آپ کو لبرل اور سیکلر کہتے ہیں جوتیں ماریں گے ہم ان کو انشاءاللہ اور تب ان کو عقل آئے گی نکال دیں گے ہم ان کو اس پاکستان سے جاؤ جہاں مرضی جاؤ ہندوستان چلے جاؤ مت کہو کہ یہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کچھ اور تھی قائد عظم کو جس طریقے سے میں نے پڑا ہے ان کے کسی باپ نے نہیں پڑا میں آٹھویں میں تھا جب میں نے قائد عظم کی کتاب ہیکٹر بولیتھو نے جو لکھی میرے بچے آج بھی حیران ہے کہ ابو آپ اس کے پیسجز کیسے کوٹ کرتے ہو میں نے پیسجز در پیسجز اس زمانے میں زبانی یاد کر لیا اس دور میں جنا کی سواں عمری صرف ایک ہی موجود تھی یہ میں سن 64 کی بات کر رہا ہوں 1964 کی تو جنا کی جو کتابیں ہیں ان میں کیا لکھا ہے تحریک پاکستان کے بارے میں ان کی ساری خط و کتابت ساری کارسپونڈنس یعنی جس میں شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے وہ ساری ڈیویٹ یہ تھی کہ وہ کہتے یہ تھے انگریج سے کہ دیکھئے الہدہ مملکت ہمارے دین کا تقاضی ہے اسلام بغیر مملکت کے نہیں ہوتا جناب ہمیں ایک مملکت چاہیے اسلام ایک نظام حکومت ہے یہاں تک کہا کہ اگر اسلام ہے اور مملکت نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے اب یہ بات انگریج کو سمجھانی کس درجہ مشکل ہے بارہ تیرہ سال یہی گفتگو اسی انداز میں اور یہ قوم آج کہہ رہی ہے ٹھیک ہے میں ان سب کو برا نہیں کہتا یہ جو ہمارا طبقہ ہے جو اپنے آپ کو اسلام سے نفرت کرتے ہیں یہ بھی اسلام سے نفرت نہیں کرتے اسلام کا جو بھونڈا تصور یہاں پر ہمیں دیا گیا اس سے نفرت ہے انہیں لیکن جب اسلام کا علم اصل اسلام کا علم اصلی اسلام کا علم اصل اسلام نے بلند کیا ہے اور اس کے ساتھیوں نے بلند کیا ہے تو پھر آؤ ساتھ ملو میرے میں تنہا تو کچھ بھی نہیں پر وہ بھی نہیں کرتے اس لیے کہ ان کو آسانیہ چاہیے زندگی میں وہ جو آسانیہ ہیں وہ کیا ہے ان کی زندگی کی آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں امریکہ میں اٹھارہ ہزار ڈاکٹر ہے پاکستانی جیسی زندگی میری ہے اس سے بھی حسین تر زندگیاں ان کی ہیں مالی اعتبار سے کم از کم میں نے تو جو کہا کہ میری زندگی بے حد حسین ہے تو میرے دل و دماغ میں وہی چیز آئی جو ہر محنت کش کے دل میں آتی ہے میری بیوی ہے پینتی سال سے پینتی سال پہلے اسے فاطمہ جنہ میڈیکل کالیج سے بیعہ کے لائیا تھا جنتی زندگی یہ ہوتی ہے میرے بچے ہیں سارے اللہ کے فضل سے جس گائیڈنس کو ان کو میں نے دیا بچپن میں آزادی دی جو چاہو بنو اس کے لیے جو کچھ میں دے سکتا تھا جو کچھ میرے بچ میں تھا ایک باپ کی حیثیت سے دیا ماشاءاللہ چاروں بچے اپنی اپنی فیلڈز میں ایکسیل کر گئے اس کے علاوہ میرے کچھ اڈاپٹڈ بچے ہیں وہ سب اپنے اپنے ابن السبیل ہیں ابھی راستے میں ہیں جو بن رہے ہیں کچھ پاکستان میں کچھ یہاں تو یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا ہے اور میں اکیلہ اس میں نہیں ہوں میرے جیسے ہزاروں لاکھوں ہیں آپ بھی انہی میں شامل ہیں جو جنتی زندگی گزار رہے ہیں یہ ہر وہ گھر جنت بن جاتا ہے جہاں اللہ کا قانون ہو جہاں اللہ اکبر ہو جہاں اللہ کی حاکمیت ہو ہم نے جس دن اپنا یہ گھونسلہ بسایا تھا اسی دن اعلان کر دیا تھا دونوں نے مل کے اللہ اکبر یہاں حکم اس کا ہے نہ شوہر کا حکم ہے نہ بیوی کا حکم ہے یہ ہے وہ آزادی جو اللہ عطا کرتا ہے نشو نوا کا ڈیویلپمنٹ کا جو موقع اس میں ملتا ہے اور کہیں نہیں ملتا یہ ہے لا الہ کی دنیا وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ خودی کا سرن یہاں یہ ہے یہ ہے انسانی ذات کی ڈیویلپمنٹ کا سیکرٹ لا الہ جہاں پر لا الہ کی فضاء ہو وہاں انسانی ذات پھلتی پھولتی پناپتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جنت کا نام لیا میں بار بار اسی جنت کا ذکر اس لئے کرتا ہوں کہ وہ جنت وہ جنت وہ تھی جس میں ہر انسان کو جو کچھ وہ بننا چاہتا تھا بن سکتا تھا اور اس جنت کے لئے جو اللہ تبارک تعالی نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اس نظام کو قائم کرتے ہیں اور انہیں جو کچھ اس میں سے ملتا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم ان کے شکریے کے بھی متمنی نہیں یہ ہے وہ نظام شرف انسانی کا نظام جسے دنیا ترس رہی ہے کہ آدم کس دن اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کے دوبارہ سے اپنی جنت کو حاصل کرتا ہے اتنی سی تو بات ہے بھائی یہ اللہ کا قانون جس میں اللہ کے ساتھ رشتہ کیا ہے اللہ کے ساتھ رشتہ یہ ہے یہ لفظ آپ روز بولتے ہو دن میں کتنی بار بولتے ہو کبھی غور بھی تو کرو اس لفظ پہ کہ یہ وہ نظام ہے جس میں ہم صرف اس کے عبد ہوتے ہیں ہمارا باس کوئی نہیں ہوتا امیجن کرو اور اپنی زندگیوں کو دیکھو کہ آپ کے اوپر کتنے باس ہیں اپنی زندگیوں کو دیکھو صبح اٹھ کر جو جانا پڑتا ہے تو جا کر کسی کو سلام اس کے بعد کسی اور کو سلام اس کے بعد کسی اور کو سلام جہاں پر باس ہوگا اسی کو جہنم کہتے ہیں قرآن نے کہا جہنم کے دروغہ کا نام مالک ہے کیا بات ہے یہ ہے جہنمی نظام جس میں ساری دنیا ہے جھوٹے موٹے سلام کرتے ہیں باس کو آجی آپ کی زندگی بڑی ہو بڑا سنا آپ کا بچہ پاس ہو گیا ہے ماشاءاللہ ہم مٹھائی کا ڈبا لے کے آئے ہیں اور دوسری طرف وہ مالک ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارا شکریہ کا بھی متمنی نہیں ہیں لیکن آپ کو کیا کرنا ہے ایعہ کا نستائین وہ دے گا ہر چیز جو آپ کو چاہیے یہ بھائیوں کوئی مجذوب کی بڑھ نہیں ہے جو میں بات کر رہا ہوں آپ سے یہ دنیا کا سب سے مختلف سب سے انوکھا نظام ہے لیکن آپ کی نظروں سے اس نظام کو چھپا دیا گیا اس نظام میں انسانوں کی صلاحیتیں بروعکار آتی ہیں وہ جنت جو محمد الرسول اللہ نے بسائی تھی وہ مدینہ تو اس مدینے میں کیا پیغام تھا کہ جو جو آئے آ جائے خالدینہ فیہا جو اس میں داخل ہوگا آ جاؤ یہ جنتی زندگی ہے آ جاؤ یہاں پہ جنت ہے تو دنیا بھر کے لوگوں کو انویٹیشن تھا آو اس میں ادخلو فی سلم کافہ سارے کے سارے آ جاؤ یہ اسلامی مملکت ہے سب آ جاؤ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ عربی زبان یہ ایجپٹ میں کیسے پہنچ گئی ایجپٹ کے لوگ عربی کیوں بولتے ہیں یہ الجیریا کے لوگ افریقہ کے یہ عربی کیسے سیکھ گئے مراکو کے لوگ عربی کیسے سیکھ گئے عربی تو ان کی زبان نہیں ہے تو عربوں کی زبان ہے یہ ایران میں جو رسم الخاط اور عربی کے الفاظ ہیں ایران کی زبان میں یہ کیسے داخل ہوئی ساری کیا چینج آیا ہندوستان میں یہ باتیں ہمیں کوئی نہیں بتاتا آپ کو کوئی نہیں بتاتا یہ ساری کی ساری مختلف اقوام جب آتی ہیں اس جنتی اسلامیک سٹیٹ میں تو اپنے ساتھ دو دو ہاتھ بھی لائے تھے اور یوں دینِ عبراہیمی قائم ہوا پھر سے اور وہ مرکز بن گیا کعوہ کیسے ساری انسانیت میں امن کا قیام کرنے کے لیے وہی کام جسے یونائٹڈ نیشنز کو کرنا ہے جو اسلام کا خواب جو انسانیت کا خواب ہے کہ جی یو اینو والے کچھ نہیں کرتے دیکھو کیا ظلم ہو رہا ہے کہتے ہو نا تو یہ تھی یہ یونائٹڈ نیشنز کہا دیکھو وہاں پر سپین میں ظلم کر رہا ہے راڈریک پہنچ گیا یہ یونائٹڈ نیشنز والا اپنا لشکر لے کر کہا ظلم کر رہا ہے ہندوستان میں دیکھو کیا کیا ہے اس نے ظلم ظلم ہر جگہ ظلم ہر جگہ ڈسکریمنیشن ہر جگہ استحصال یہ راجے مہراجے ظلم کر رہے تھے اور پہنچ گیا محمد ابن القاسم اتاکفی یہ تاریخ آپ کے سامنے نہیں لائی گئی آپ کے سامنے وہ تلواریں گھومانے والے مسلمان یہی کچھ آپ کے سامنے لائی گیا یہ اتنی بڑی جو اسلامیک سٹیٹ ہے کیا یہ سارے داڑیاں رکھ کے پھرتے تھے کیا وہاں کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ نہیں تھا آپ کیا بات کرتے ہو بھائی سوچو آپ کے ہاں اسلام اسلامیک سٹیٹ کا کوئی تصور نہیں ہے ختم کر دیا اس تصور کو دینیات کے ٹیچر میں اسلامیات کے ٹیچر نے مت مار دی ہے آپ کی اسلام کے بارے میں یہ تصور دیا کہ جی ایک مسجد ہے مدینہ میں ازاندی بلال نے دس لوگ آگئے پھر سو لوگ آگئے پھر کاسا بایا کرو یہ اسلامیک سٹیٹ حالانکہ حضور کی جس وقت وفات ہوئی ہے تو پورے کے پورے عرب پہ سوائے ایک چھوٹے سے حصے کے اسلام کی حکومت ہے یہ جو ہم کہتے ہیں اسلام کی حکومت تو یہ کیا چیز ہے یہ کیا دعوت ہے اللہ کے قانون کے مطابق رزق کی تقسیم اللہ کا نظام یہ علم جب بلند کیا حضور نے تو یہ بات کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی اور کچھ لوگوں کو واقعتاً سمجھ میں اس لیے نہیں آئی کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس میں ہمارے انٹریسٹ مارے جاتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ نظام ہمیں کیا دے رہا ہے دیکھو تو صحیح یہ نظام کیا دیتا ہے لا خوفن علیہم ولاہم یا زنون اس نظام کے تحت آپ کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا کسی قسم کی انسیکیورٹی نہیں ہوگی حضن سمجھتے ہیں آپ حضن کسے کہتے ہیں وہ جو مزدور جاتا ہے روزگار لینے کے لیے گھر میں بھوکے بچے بیٹھے ہیں اور واپس گھر چل کے آتا ہے کہ آج بھی روزگار نہیں ملا اسے حضن کہتے ہیں وہ جو چاروں طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آج گزارہ کیسے کریں گے اسے حضن کہتے ہیں یہ انسیکیورٹی صرف پاکستان کے مزدور کو تو نہیں ہے وہ پاکستان کا جسے سب سے سیکیور ہونا چاہیے جس آدمی کو جس کے پاس سب کچھ ہے پچیس پچیس تیس تیس سال کی سرویس ہے آپ کے جرنیل کی وہ جسے آپ چیف آف آرمی کہتے ہو آپ نے اس کی انسیکیورٹی کبھی دیکھی ہے آپ نے آپ کو کبھی اس کے قدموں میں رکھ کے دیکھو وہ منت کرتا ہے کہ جی مجھے ریٹائر نہ کر دو اپنے بڑوں کے نہیں غیروں کے آگے جھکتا ہے کہ جی میری ایک سفارش کرتے جانا وہ کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ ذرا یہ پکا کر دیں کہ یہ ہمارا آدمی ہے بس تین سال کی اور ایکسٹینشن مجھے دلا دو یہ کیوں ایکسٹینشن مانگتا ہے جرنیل کیا مر گئے ہیں پاکستانی باقی کے انسیکیورٹی ہوتی ہے جرنیل کو انسیکیورٹی ہوتی ہے سب سے زیادہ انسیکیور بیچارہ وہ ہوتا ہے بہت سال پہلے میرے والد صاحب میں نے جرت کی تھی تھوڑی سی بات میں مزاق پیدا کرنے کے لیے بات سنا رہا ہوں میں تو ہمیشہ بے باق آدمی تھا اور میرے والد صاحب فوجی تھے بڑے عوضے پہ تھے کچھ جرنیل لوگ بیٹھے تھے تو میں نے کہا کہ جی لاہور میں میں نے ایک آدمی سے ایک جملہ سنا ہے میں نے کہا کہ جی وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ چار مخلوقیں ایسی ہیں جن کا اخیر بہت برا ہوتا ہے پہلوان کا ریس کے گھوڑے کا ہجڑے کا اور جرنیل کا اس پہ کہہ کہا تو کوئی نہیں پھوٹا صرف ان سب نے غصے سے میری طرف دیکھا اور میرے والد صاحب تک یہ خبر پہنچائی کہ دیکھو آج پھر اسر الاسلام یہ گولفشانی کر گیا ہے میں کیا کہوں یہ سچی باتیں ہیں میں پاکستان سے کیوں نکلا والد صاحب تو میرے بہت بڑے عوضے پر تھے مجھے کہنے لگے بیٹا فوج جائن کر لو جرنیل بنوگے میں نے کہا ابباجی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی پرواز میں کوتا ہی میں آزاد روح ہوں آزاد منشاد میں ہوں میں یہاں نہیں رہ سکتا صرف یہ وجہ تھی کہ میں نکلا فوج پاکستان سے یہ تکلیف تھی مجھے نہیں برداشت ہوتے تھے یہ یہ کیا کہوں میں یہ زیاو الحق صاحب اور ان کا جو عہد تھا ایک دفعہ ایک میفل میں کہہ دیا راول پنڈی میں کوئی شادی تھی یہ سارے بیٹھے ہوئے سوار خان صاحب اور باقی لوگ تو کسی نے تعریف کر دی ان سب جرنیلوں کی تو یہ ریٹائری نہیں ہوتے تھے کیوں ریٹائر نہیں ہوتا انسیکیور ہوتا ہے پاکستان کا سرمایہ دار انسیکیور ہے پاکستان کا جرنیل انسیکیور ہے ہر شخص انسیکیور ہے انسیکیورٹی اور ہوتی کیا ہے سیکیورٹی یہ ہوتی ہے کہ بابا مجھے کوئی کسی قسم کا خوف نہیں مجھے کوئی کسی قسم کا حضن نہیں اور یہ پیدا ہوتی ہے اس نظام کے تحت رہتے ہوئے یہ آپ امریکنز کو دیکھیں یہ جو یہاں پہ ہیں میں مثال اس لیے دے رہا ہوں امریکہ کی کہ علامہ آیت اللہ خان مشرقی نے بتائی ہیں جن کی بنیاد پر قومیں طاقتور اور اروج حاصل کرتی ہیں تو اقوام یورپ نے کم از کم چار باتیں یا چھے باتیں اس کی اپنائی ہوئی ہیں اس وجہ سے وہ سرات مستقیم انہیں ترقی دیتی جاتی ہے اتنی سی بات ہے حق بات کہنے پر یہ نہ سمجھو کہ میں حلمان کے بارے میں اس کی حالت کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی محفل میں یہ کہہ دیا کہ دیکھو یہ قوم بیل گاڑی چلانے والی اس قوم کا مقابلہ کرنے جا رہی ہے جن کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ اس نے کوئی بھاپ سے چلنے والا انجن بنایا ہے جو پورا کا پورا شہر کھینج لیتا ہے اور غالب کہتا ہے کہ میں نے یہ جملہ جس محفل میں کہا تو لوگوں نے مجھے انگریز کا پٹھو کہا ہمارے لوگوں کی آنکھیں کھلی نہیں اس لیے کہ ان کی آنکھیں بند کرتے ہیں انہیں غلط تصور دیتے ہیں یہ لوگ جو دو دو مہینے کے لیے ویزے پہ آتے ہیں امریکہ میں زیادہ سے زیادہ چھ مہینے کا ویزہ ہے یہاں پہ اس سے زیادہ تو کسی کو ویزہ ملتا ہی نہیں ہے خواہ آپ اوباما کے دد پوترے ہی کیوں نہ ہوں یہاں قانون ہے مل ہی نہیں سکتا اوباما کے بس میں بھی نہیں ہے کسی کو ویزہ دے دے سب قانون کے تابعے ہیں تو یہ لوگ جو دو مہینے چار مہینے چھ مہینے کے لیے آتے ہیں پھر وہاں واپس جا کر یہ کہتے ہیں اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کہ جی وہاں پہ ہم نے یہ عیب دیکھا اور وہاں پہ یہ دیکھا کوئی سوسائیٹی پرفیکٹ نہیں ہے لیکن اگر میں امریکہ کی تعریف میں کوئی جملے کہتا ہوں تو اس لیے کہ آپ دیکھو کہ وہ پیغام جو ہدلن ناس بن کے آیا تھا چودہ سو سال پہلے انسانیت نے جیسے ایک بہتا ہوا دریا ہے جو چاہے اس سے پانی لے لے قرآن ایک بہتا ہوا دریا ہے تو انسانیت نے اس سے روشنی لی کہ یہ کیا کہتا ہے اللہ نے ہر شے کے لیے قوانین بنا رکھے ہیں مملکت کی ہر چیز کے لیے قوانین بنائے انہوں نے ہر شے کے لیے قوانین لیکن کوئی نام نہیں لیتا تو وہ اور بات ہے آپ بھی جب کمپیوٹر استعمال کرتے ہو اپنا تو کبھی آپ کے دل میں خیال آیا ہے کہ اس کا بنانے والا کون ہے کون آدمی ہے جس نے یہ کمپیوٹر بنایا آپ کا کبھی خیال آتا ہے آپ کو تو استعمال سے مطلب ہے ہم سب کو تو دنیا کی اقوام نے جس قانون کو اپنایا ہے سرائیے ان کو نفرت سے تو بات نہیں بنے گی ہاں انہیں کہیے کہ ہم اس سے بھی بہتر تمہیں تاج محل بنا کے دکھائیں گے تب آپ کے مو سے جشتا ہے تاج محل کو کرٹسائز کرنا جب کوئی تاج محل بنا کر دکھاؤ گے تب جشتا ہے آپ کے مو سے ایک جملہ تو بولتے ہیں کیا وہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں آپ کے ہاں بھی بولا جاتا ہے کہ جی آج کے دور کا مسلمان وہ جی یہ وہ مسلمان تھوڑی ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھے وہ آج کے دور کا مسلمان تو جی کچھ اوری چیز ہے وہ وہ تھے مسلمان وہ وہ تھے مسلمان یہ جملے آپ بولتے ہیں نا تو یہ جملہ بھی بولا کرو کہ آج کے دور کا کرسچن وہ کرسچن نہیں ہے وہ بدبخت جو حضور کے ساتھ تھا آج کے دور کا یہودی وہ یہودی نہیں ہے دنیا بدل گئی دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی وہ روشنی جو قرآن نے دی تھی دنیا نے اس روشنی کو اپنایا ہے ایک ہم ہیں جو استحصال کا شکار ہیں ہمارے اوپر مسلط ہیں یہی لوگ لیڈر جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس دور میں مکہ میں کیا تھا سردار تھے سب سردار مذہب تھا پادری تھے قیامت کی نشانیاں بتاتے تھے قیامت آ رہی ہے قیامت آئے گی یہ ہوگا وہ ہوگا قرآن آیا تو قرآن نے کہا آگئی یہ قیامت یہ دیکھو قیامت کس قیامت کا ذکر کرتے ہو یہ قیامت جو آ رہی ہے وہ دیکھو کیا ہے یوم الفصل آ گیا ہے حق حق ہے باطل باطل ہے سب کو حق ملے گا آگئی قیامت دیکھ لوگے تم دیکھو گے یہ قیامت آئے گی یہ کیا سوال کرتے ہیں پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں یہ کیا سوال کر رہے ہیں قرآن نے کہا سوالم سوال جو شروع ہوا جس وقت قرآن نے یہ دعویٰ پیش کیا اپنا کہ قیامت ہوگی اس نظام کی اور تم دیکھو گے شادیانے بجیں گے یہ جو نفخ آسور کا ذکر ہے یہ کیا ہے لفظ خوشی کے شادیانے بجیں گے خوشی کے شادیانے بجیں گے انسانیت خوشی کے ٹرمپٹس بجائے گی یہ آسور پھوک مارنے والے ہر اس انسٹرومنٹ کو کہتے ہیں میں نے شاید پہلے بھی ایک آد لیکچر میں بتایا یہ تو ہمارے ہاں جہالت کی وجہ سے جو بھی ہمارے اوپر مذہب مسلط کیا ان پادریوں کا مذہب ہمارے پہ مسلط کر دیا تو پادریوں نے تو شادی بھی حرام کی ہوئی تھی انہوں نے میوزک کو بھی حرام قرار دے دیا یہ کسی نے نہیں دیکھا کہ قرآن میں تو دس جگہ پر میوزکل نہیں ہے اس لیے کہ اس میں زور لگتا ہے تو یہ وہ اسلام جو حضور نے قائم کیا تھا اس اسلام میں اور مسلمہ قذاب کے اسلام میں زمین اور آسمان کا فرق ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کیا تھا تو کم از کم اور کچھ نہیں تو مسلمہ قذاب کے بارے میں دیکھو کہ وہ کیا حضور ہی کے عید میں ایک اور شخص ہے مسلمہ ہوتا بنی تمیم کا رہنے والا اور ان لوگوں کا عربوں کا جو مذہب تھا وہ اس کا مذہبی لیڈر تھا مذہب میں کیا ہوتا ہے پوجہ پاٹ نمازیں روزیں یہ سب کچھ اس کا تھا تاریخ میں لکھا ہے اس نے ایک قرآن بھی بنا کر دیا نام بھی اس کا قرآن تھا اور جو نظام دیا اس کا بھی نام اسلام رکھا نبی اکرم کے اہد میں یمن کے بادشاہ سے چٹھی لکھوائی کہ ان سے کہو آدھی مملکت پر ہماری حکومت ہوگی آدھی مملکت پر ان کی حکومت ہوگی یہ وہی چیز ہے جو یہ طالبان آپ سے کہتے ہیں مسیلمہ قذاب کا مذہب مسیلمہ کا جو خط ہے اس کا جواب حضور نے کیا دیا حضور نے کہا کہ اس زمین پر اللہ کی حکومت ہے اور یہ زمین اللہ کے قانون کے لئے بنی ہے صرف اتنا سا جواب دیا اس کے خط کا مسیلمہ بہت پاورفل آدمی تھا بڑی دنیا اس کو فالو کرتی تھی اس کے مذہب کو اور دوسری جانب اٹھ کے آئے یہ لوگ جن کے اقائد ہی مختلف تھے ان کے عقیدے ہی اور تھے وہ عقیدے آپ کی نظروں سے اوجل کر دیے گئے ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا کچھ گڑ مڈ سا کچھ مسیلمہ کا کچھ یہاں سے کچھ وہاں سے اور اس کا نام رکھ دیا اسلام انہی بادشاہوں نے تو یہ ہماری بد قسمتی ہے آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اور دوسرا مسئلہ کیا ہے یہی طالبان تو کیسے آپ کنفرنٹ کرو گے ان کو قرآن نے جو تعلیم دی ہے اس کے مطابق ہر وہ شخص جو وہ حکومت جو آپ قائم کرتے ہو جو اس کے قوانین کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرتے جو اللہ کے قانون کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرتا قرآن نے اس کے لئے کافر کا لفظ استعمال کیا ہے یہ کوئی لفظ گالی نہیں ہے تو نام کہیں پہ نہیں لکھا ہوا ریزیڈنٹ ایلین کہ یہ ہے پر ہمارا حصہ نہیں ہے جو آیا ہے یہ ووٹ نہیں دے سکتا گورنمنٹ کی مشینری کا حصہ نہیں ہے آمڈ فورسز میں نہیں انرول ہو سکتا گورنمنٹ کی کسی بھی سینسٹیف پوزیشن میں نہیں آ سکتا ہاں وہ مکڈانلڈ میں کام کر سکتا ہے یا جو بھی اور کسی جتنی دیر کے لئے بھی آیا ہے یہی اسلام کا قانون تھا پڑھئے سورة البرات پہلی آیتیں کہ یہ لوگ جو آ رہے ہیں تو ان پر اسلام کا قانون لاغو ہوگا لیکن اگر یہ سرکشی کریں گے اس قانون سے یہ تابع رہیں گے اس قانون کے تو یہ ساری مملکت کی باتیں ہیں مملکت کی باتیں ہیں جو آپ کی نگاہوں سے بھلا دی گئیں آپ کی نگاہوں سے اوجل اس لئے کر دیا گیا اس اسلام کو کہ اقبال کا شیر ہے ایک شیر کیا ہے نظم ہے جو جتنی بار بھی پڑھو آنکھیں کھلتی ہیں آپ کی ابلیس کی مجلس شورا کیا کوشش ہے ابلیس کی کہ شیطانی نظام دنیا میں قائم رہے اور اس کے مشیر اس سے خبردار کرتے ہیں کہ دیکھو یہ جمہوریت جو آ گئی ہے اس سے ہمارا نظام خطرے میں ہے یہ دیکھو ہمارا نظام ختم ہو کے رہ جائے گا تو ابلیس انہیں کہتا ہے مت گبراو یہ ہمارا ہی نظام ہے دیو استبداد جمہوری کباہ میں پائے کوب یہ دیو استبداد کا دیو ہے جبر کا دیو ہے تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری یہ ہمارا ہی نظام ہے ڈیمارکریسی ایک پاکستان سے مجھے چند روز پہلے فون آیا شاید گجرات سے وہ صاحب فون کر رہے تھے روتے ہوئے اس شخص نے کہا ڈاکٹر صاحب اے جمہوریت جیڑی ہے نا اے ساڑے غریب باتے بہت پا رہی ہوں دیجے سانو تے موقع ہی نہیں ملدہ کھلو اندہ تسی کی کہن دے ہو ایسی کھلو یہ الیکشن چھے سانو تے موقع ہی نہیں دین دے ہے ساڑے کو لے رسو کی اثر رسو کی کوئی نہیں یہ ہے جمہوریت ایک کے بعد دوسرا آتا جاتا ہے وہ کیا ہے وہ بچے جو کھیل کھیلتے تھے پندو پندار بھائی پندو پندار ایک مکی چکی تے دوجی تیار پندو پندار بھائی پندو پندار یہی لوگ بار بار آتے ہیں اسی میں یہی شیطان اور ہم کیوں ووٹ دیتے ہیں کہ کوئی ایک جماعت موجود نہیں ہے جو کہے کہ میں رب رحمان کا نظام قائم کروں گی کوئی ایک جماعت نہیں ہے یہاں پر جماعت اسلامی نے اسلام کا علم اٹھایا کیا وجہ ہے کہ اسلامی نظام ان سے قائم نہیں ہوا کیا وجہ ہے میں نے جماعت اسلامی کے کچھ لوگوں سے کہا میں نے کہا حضور نے تو دس سال کے اندر ایک ایسی مملکت میں جہاں کوئی مسلمان نہیں تھا اسلامی نظام قائم کیا اور آپ لوگوں سے کیوں اسلامی نظام قائم نہیں ہوا آگے سے مو لٹکا کے دیکھنے لگ گئے میں نے کہا کیوں نہیں سوچتے کہ جسے آپ اسلام کہہ رہے ہو وہ اسلام نہیں ہیں یہ وہی دورِ ملوکیت کا وضع کردہ مذہب ہے وہی دورِ ملوکیت کا مذہب مدودی صاحب نے کیا کیا الیکشن سے پہلے سن ستر کی الیکشن اتنی بڑی بات یومِ شوقتِ اسلام بلا بلا کہا جی کہ ملک میں ہنفیوں کی اکثریت ہے لہٰذا فقہ ہنفی کے مطابق قوانین بنیں گے شور مچایا لوگوں نے میں نے بھی بات کی ان سے میں نے کہا آپ تو فقہ ہنفی کے سب سے بڑے کرٹک ہیں آپ تو ہنفی فقہ کے بارے میں کہتے ہیں یہ وہ فقہ ہے جس نے اسلام کو ایک منجمد شاستر بنا رکھا ہے اس دور میں مدودی صاحب کا کیا بیان تھا تاریخی بیان کہا کتاب و سنت کی کوئی ایسی تعویل ممکن نہیں ہے جو مسلمانوں کے تمام فرقوں پہ متفق ہو تو میں نے کہا کہ جب آپ کے پاس فاؤنڈیشن ہی کوئی نہیں ہے تو کس لیے آپ کھڑے ہوئے ہو کس لیے یہ الیکشن یہ ہنگامے یہ جلوس نکال رہے ہو جب آپ کے پاس فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے فارمولہ ہی کوئی نہیں ہے کس لیے آپ اٹھ کے کھڑے ہو انیس سال عمر تھی میری اس سمانے میں لیکن میں نے مدودی صاحب کی ہر کتاب پڑی ہوئی تھی اتنی عزت کرتا تھا سید صاحب کی میں ان کے گھر جاتا میں جس کرسی پہ بیٹھتے میں اس کرسی کو چھو کے اپنے سینے کے ساتھ لگاتا اسی دن جب یہ بحث و تمہیس ہوئی اور میری عقیدت کا بدھ ٹوٹا تو میں نے ایک برگیڈیر صاحب تھے ان سے بات کی میرے ایک دوست تھے ان کے والد تھے وہ تو انہوں نے پہلی بار ایک لفظ مجھے سکھایا جو میری زندگی پہلی بار میں نے سنا انہیں کیا پالٹیکس میں نیوسنس ویلیو ہے جو کاؤنٹ کرتی ہے آپ ہنگامے کرو لوگ آپ کو پیسے دیں گے گورنمنٹ آپ کو پیسے دے گی گورنمنٹ آپ کی تھوڑی پہ ہاتھ رکھے گی یہ مقصد ہوتا ہے اور وہ بات سچ ہے ان کے پیشے نظر کسی کے اسلام آباد کے سوا کچھ نہیں آج کوٹھیاں کاریں ان کی ہیں وہ فرسٹریشن جو مدودی صاحب کو تھی وہ یہی تھی کہ جب انسان لوگوں کے سامنے جھکنے لگ جائے جو کہ جماعت اسلامی نے کیا کہ جی کیونکہ اکثریت ہنفیوں کی ہے لہٰذا ہنفی قانون ہونا چاہیے میں نے کہا اگر اکثریت شیوں کی ہو جائے گی تو آپ کہیں گے جی یہ قانون صحیح ہے حق اور باطل کا تو یہ میار نہیں کہنے لگے جی ایسا اسلام ہوگا شیوں کے علیدہ قوانین سنیوں کے علیدہ ہر فرقے کے علیدہ قوانین ہوں گے ان کے پرسنل لاز میں نے کہا کمال ہے آپ کیسی بات کر رہے ہیں سر اللہ تو قرآن میں کہتا ہے سب مل کر تھامو اللہ کی رسی کو تو آپ تو اللہ کی رسیوں کی بات کر رہے ہو کہ ہر شخص اپنی اپنی رسی کو تھام لے ایسے قومیں بنتی ہیں ایسے مملکت چلتی ہیں جس ایکسرسائز کا کوئی مقصد نہیں تھا سر جھکا کر وہاں سے میں نکلا اور ان برگیڈیر صاحب سے میری بات ہوئی جنہوں نے کہا سب نیوسنس ویلیو ہے بچہ یہاں کچھ نہیں ہے وہ دل تھام کے کتنے سال ہو گئے ہیں اس بات کو چالیس برس چالیس برس ہو گئے ہیں اپنے سینے میں یہ آگ چھپائے ہوئے کہ یا اللہ یہ نور اسلام کا جس کو جو اس لئے ہم نہیں اس کو نور مانتے یہ نجات ہے ہماری یہ اسلام کا قانون رسکی مساوی تقسیم یہ نجات ہیں ہماری لیکن آپ کو معلوم ہے یہ جو ہنفی فقہ ہے یا یہ جو باقی فقہ انہوں نے بنا رکھی ہیں اس میں مساوات نہیں ہیں یہ وہی ملوکیت کے دور کا اسلام ہے جو ان کے دل و دماغ پہ راوی اس لئے تو سرمایہ دار سپورٹ کرتا ہے اس اسلام کو کیا ہے وہ اسلام وہ انٹرنیٹ پہ بھی جب میں نے مساوات کی بات کی تو آگئے یہ کہنے کے لئے کہ یہ آپ کیا مساوات کی بات کر رہے ہیں میں نے کہا اچھا کیا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی نے تو خود قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے بازوں کو بازوں پر فضیلت دے رکھی تو اللہ نے خود فضیلت دے رکھی ہے درجے بنائے ہیں آپ سنیے یہ بات یہ منٹیلٹی ہے ہر اس شخص کی جو مساوات کے خلاف ہے وہ جا کے بڑے یعنی خلوص دل کے ساتھ وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے فضیلت دے رکھی ہے یہ فضیلت لفظ اور یہ منٹیلٹی تیس پینتی سال پہلے کی بات ہے میں انگلینڈ گیا اور کسی امیر صاحب کے ہاں انہوں کے پاس مرسیڈیز تھی کار تو انہوں نے مجھے ان کے ساتھ کار میں بیٹھنے کا موقع ملا میں پہلی بار ویگنوں میں سفر کرنے والا آدمی پہلی بار مرسیڈیز میں بیٹھا تو میں نے دیکھا تو میں نے ان سے کہا کہ جی بہت شاندار ہے پر مقصد تو پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک جانے کا ہے ایک جگہ سے دوسری ٹیوٹا میں بھی آدمی جا سکتا ہے انہوں نے تعریف کی بہت اور مجھ سے کہا کہ آپ کے خیالات جو ہیں بہت سوشلسٹ قسم کے ہیں آپ کیا بات کرتے ہیں اس کے بعد انہوں نے گردان شروع کر دی اللہ نے مجھے فضیلت دے رکھی ہے اللہ نے مجھے فضیلت دے رکھی ہے آپ کیا بات کرتے ہیں اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے انہوں نے فضیلت لفظ اتنی بار بولا میں سمجھا شاید ان کی بیوی کا نام فضیلت ہے بلکل میں پریشان ہو گیا کیونکہ مجھے معلوم تھا ان کی بیوی کا تو نام کچھ اور ہے وہ بار بار گئے رہے تھے اللہ نے مجھے فضیلت دے رکھی پھر میں نے انہیں فضیلت کا مطلب سمجھایا میں نے کہا آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ کی زبان کا لفظ ہے یہ آپ کہتے ہو نا فاضل فضول یہ کیا ہوتا ہے یہ کسی کو اللہ نے ایکسٹرا صلاحیتیں دی ہیں کئیوں کی کمانے کی صلاحیت دوسروں سے بہت زیادہ ایکسٹرا ٹیلنٹس دیئے ہیں جیسے میں چھ فٹ چار انچ کا ہوں تو اللہ تبارک تعالی کی یہ عطا ہے تو یہ ایکسٹرا اگر صلاحیت ہے کہ جی گھر میں اگر کئی بلب لگانا ہو تو مجھے بلاتے ہیں کہ آپ لگاؤ تو یہ ہے فضیلت ایکسٹرا ٹیلنٹ دیا ہے کسی کو اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ پہ لہیدہ ہو آپ کا درجہ بلند ہو گیا لیکن یہاں پر یہی عقیدیں ہیں اور یہی اسلام پڑھایا جاتا ہے ان فیکٹ انٹرنیٹ پہ ایک صاحب نے بقیدہ چار قسمیں بتائیں کہ اسلامی مملکت میں یہ چار گریڈیں ہوتی ہیں ایک وہ ہوتا ہے جس کا سرمایہ ہوتا ہے اور جو سرمایہ دار ہوتا ہے دوسرے وہ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں اور اس کے لیے کام کرتے ہیں تیسرے وہ ہیں جو ورکر ہوتے ہیں اور چوتھے وہ ہیں جو لور لیول لویس لیول کے کام کرتے ہیں یہ اسلام اور انہوں نے اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور آیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں کتنا سکون ہے ان کو اپنے اس سیلف میڈ اسلام پہ کبھی نہیں سوچتے کہ یہی تو ہندو مذہب تھا ہندو دھرم پادریوں نے جو بنا رکھا تھا بھگوان کرشن کا نہیں یہ وہ ہندو دھرم جو ان پنڈتوں نے بنا رکھا تھا کہ جی کچھ کو بھگوان نے نا اپنے سر سے بنایا ہے کچھ بھگوان کے ہاتھ سے بنے ہیں کچھ بھگوان کے پیروں سے بنے ہیں یہ شودر جو ہے یہ پخانہ اٹھائے گا یہ آ کے آپ کے باتروم ساف کرے گا یہ اس کے لیے بنا ہے پیدا ہی اس طرح سے ہوا یہ نظام اسی طرح سے چلتا ہے صرف یہ ہی نہیں انگلستان میں اور امریکہ میں یہ جو سلیوری کے خلاف جب آواز اٹھی کہ سلیوری کو عوالش کیا جائے یہ جو سلیوری ہے اسے ختم کیا جائے تو واویلہ مچ گیا اس کیپٹلسٹ ورلڈ میں کہ ہم ہمارا کارووار کیسے چلے گا وہ کیسی بات آپ کرتے ہو سب برابر کیسے برابر ہو سکتے ہیں اللہ نے جب برابر ہی نہیں بنایا کسی کو اللہ نے برابر نہیں بنایا کسی کو تو آپ کیسے برابر بنا رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں یہ خناس جس منٹیلٹی میں ہے یہ منٹیلٹی کرتی کیا ہے کبھی سوچا یہ آواز یہ نعرہ کوئی نیا نہیں کہ اللہ ہے جی جس نے ہم کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب بنایا اللہ ہی تو ہے جو کسی کو یتیم بناتا ہے کسی کو مسکین بناتا ہے آپ کیوں دخل دیتے ہیں اللہ کے نظام میں ہمارا کام ہے بس ٹھیک ہے یتیموں کی مدد کریں مسکینوں کی تھوڑی مدد کر دیں چیرٹی ہسپتال کھول دیں دوا خانے کھول دیں چندے دیں آپ آپ یہ کیا مساوات کی بات کرتے ہو خود حضور کے عید میں یہی منٹیلٹی تھی غور کیجئے اس صورت پہ ارائت اللہ زی یکذبو بددین کیا لفظ ہے اس صورت میں کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے یکذب یہ وہ نہیں کہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بات نہیں ہے یہاں قرآن میں مکذبین لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ وہ ہے کہ نام اللہ کا لیتے ہیں بار 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 موں سے اللہ کا نام لیتے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے ہر بات پہ انشاءاللہ ماشاءاللہ پوچھئے ان سے کہ جی پاکستان کا کیا بنے گا ہو جی اللہ مالک ہے موں سے بولتے ہیں اللہ مالک ہے اللہ کو مالک نہیں بناتے انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بولتے رہتے ہیں کہ جی اگر اللہ نے چاہا اللہ تو جب چاہتا ہے جب تم اللہ کو چاہوگے جب اللہ کا قانون اللہ کا نظام قائم نہیں کرتے تو جتنا مرضی انشاءاللہ ماشاءاللہ بولو اللہ کو بدنام نہ کرو یہ کیوں بدنام کرتے ہو اللہ کو کیوں بہن کر رکھا ہے تم نے اس کے نظام کو بس نام لیے جانا اور اللہ پر یہ الزام کہ جی اللہ نے دیکھو نہ دنیا ایسی بنائی ہے ٹھیک ہے یہ دنیا تو جیسی ہے مالک ہے وہ بچے وہ بھی پیدا ہوں گے اس دنیا میں جن کے پاؤں نہیں ٹانگیں نہیں بچے وہ بھی پیدا ہوں گے جن کا آئیکیو نہیں انٹیلیجنس نہیں لیکن ان سب کو لے کے ساتھ چلنا ہے کیسے اس لئے کہ سورج اللہ کا ہے جو آپ کو روٹی دیتا ہے زمین اللہ کی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ جو تمہاری محنت ہے وہ تم لے لو اور جو میری محنت ہے وہ ان کو دے دو مقابلہ کر لو اپنی محنت کا اور میری محنت کا یہ ہے اسلامی نظام کوئی دلیل ہے کسی کے پاس اس کے خلاف لیکن یہ جو منٹیلٹی ہے جس کے دماغ میں خناس ہے وہ بڑے کمفرٹ زون میں ہوتی ہے یہ بڑا اچھا لفظ ہے ہمارے راول پنڈی میں ایک بڑے قاول آدمی ہے بیگ صاحب انہوں نے کہا یہ سب جی کمفرٹ زون میں بیٹھے ہیں بڑے آرام سے یہ دیتے ہیں لوگوں کو پیسے یا جو بھی زندگی گزارتے ہیں لیکن اس میں یہ بڑے تسلی سے رہتے ہیں کمفرٹ زون میں رہتے ہیں تو یہ کمفرٹ زون میں رہنے والے کیا کرتے ہیں نمازیں بھی پڑتے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ بھی بولتے ہیں لیکن اللہ کا نظام قائم نہیں کرتے ارائت اللہ زی یکذبو بدین یہ ہے جو دین کے نظام کو قائم نہیں کرتے بس لپ سروس لپ سروس یہ ہے تقزیب یہ جو لپ سروس ورشپ ہے موں سے بولتے جانا اللہ اکبر اللہ اکبر جتنا اللہ کا نام مسلمان لیتے ہیں کوئی نہیں لیتا بات بات بھی انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ لیکن عملی طور پہ آپ دیکھ لو کہ ایک یہ جماعت اٹھی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا اور میرے ساتھیوں کا جتنے میرے ساتھی ہیں ان کا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہم خالصتن لوجو اللہ کھڑے ہوئے ہیں کسی فرقے سے ہمارا تعلق نہیں جیسے قائد اعظم اٹھے تھے حالانکہ میری طرح پیدا تو شیعہ گھر میں ہوئے تھے کبھی نہیں کہا اس لیے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے یہ کیا چیز ہے کہ ہم بیٹھ کر یہی سوچتے رہیں جو جس مذہب میں پیدا ہوا ٹھیک ہے وہ آپ کا مذہب ہے لیکن وہ دین تو ایک نظام حکومت ہے یہ امریکہ میں دیکھ لیجئے عیسائیوں کے پچاس فرقے ہیں سب اپنا اپنا پرائیوٹلی جو ان کا ایکٹیوٹی ہے وہ کرتے ہیں کوئی کچھ ان کے کچھ رسومات ہیں کسی کے کچھ رسومات ہیں اسی طرح سے لوگوں کے شادی بیعہ کے رسومات ہیں تہذیب و تمدن اپنا ہے وہ اپنا اپنا ہے آپ کا جو مرضی کرے لیکن قانون جس کی بات میں کر رہا ہوں وہ تو سب کے لیے کامن ہے یہ وہ قانون ہے جو دنیا کی باقی اقوام قائم کرتی ہیں جب انہوں نے آپ دیکھئے یونائٹڈ سٹیٹس کی تاریخ جارج فائشنگٹن نے جب یہ کانسٹیچوشن اور آئین بنایا ون پارٹی گورنمنٹ تھی بڑی شدت صرف نے کہا کہ یہاں پر دوسری جماعت نہیں ہوگی ون پارٹی گورنمنٹ یہ تھی امریکن جماکرسی ون پارٹی گورنمنٹ انہیں کہا جی ہمارے گولز ایک ہیں ہمارے مقاسے دیکھیں یہ سیکنڈ پارٹی تو اس وقت آئی کہ کچھ لوگ تھے جو انگلستان کے ساتھ انہیں زیادہ پیار تھا وہ تعلقات رکھنا چاہتے تھے کینگ جارج کے ساتھ یا باقی جو بادشاہ تھے وہاں کے ون پارٹی گورنمنٹ اور ابتدا کیا کی جس نے ٹامس جیفرسن نے اس نے کہا کہ وہ جو گارڈ آف نیچر ہے ہم قوانین اس گارڈ آف نیچر کے قوانین کے مطابق بنائیں گے جیفرسن بہت قابل آدمی تھا بہت ہی قابل اس کو اس کی سپیچز اس کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں لیکن ہم لوگ نام لیتے ہیں نام لیتے ہیں اللہ کا اللہ کا نام لینے والوں کے بارے میں جو دین کا نظام قائم نہیں کرتے ارائت اللہ دی یکذبو بدین کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے میں نے اپنے بچمن میں اپنے بزرگوں سے پوچھا میرے نانا ہم آل محمد ہیں جو میں نے اپنے نانا سے جو باتیں سنی ہیں وہ باتیں کتابوں میں بھی نہیں ہیں آپ کے پاس جو کچھ میں نے سنا ہوا ہے اور جو میں نے سیکھا ہے اسلام کے بارے میں کسی کتاب میں نہیں ملے گا میں نے پوچھا ان سے کہ بتائیے آپ کے بزرگ کیا بتاتے تھے اس بارے میں کہ یہ کون شخص ہے جس کی بات ہو رہی ہے انہوں نے کہا مسیلمہ یہ مسیلمہ کے بارے میں ہے جو بھی آپ سمجھ لو کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے کسی شخص کی بات ہو رہی ہے یہ کیا کرتا ہے یہ وہ نظام بنا کے دے رہا ہے آپ کو جس میں ہوتا کیا ہے یہ قرآن اتنے اختصار کے ساتھ بتا رہا ہے فَضَالِكَ اللَّذِي يَدُوَ الْيَتِيمَا وَلَا يَحُدُّ عَلَى تَعْمِ الْمِسْكِينَ آپ سب اس آیت کے مطلب جانتے ہو میں کیوں سناوں کہ یہ وہ نظام ہے جس میں یتیم کا کوئی مقام نہیں مشکین کا کوئی مقام نہیں اور اسلام وہ نظام ہے جو یتیم کو کہتا ہے اسے جتنے یتیم ہیں ان کو اڈاپٹ کرو اپنے گھروں میں رکھو اڈاپٹڈ بچے کی طرح رکھو یہ ہے اسلامی نظام اس میں کوئی یتیم نہیں کوئی محروم نہیں لیکن یہ شخص کرتا کیا ہے یہ جو تقزیب دین کرتا ہے نمازیں پڑھتا ہے نماز اس کے لیے دین ہے قرآن نے کہا فَوَیْلٌ لِلْمُسَلِّينَ ویل ہے ویل ہے اللہ کی اب جو بھی آپ ترجمہ کرلو اس کا فَوَیْلٌ ان کا کیا مطلب ہے میں نے اپنے نانا سے جب پوچھا تھا اس لفظ کا مطلب ہمارے گھر میں قرآن بہت پڑھا جاتا تھا تو نانا نے جو بھی ترجمہ کر کے سمجھانے کی بات گی میری نانی وہاں سے بولی وہ انگیوٹھی چلا رہی تھی وہ بورے والی تو اس نے کہا سچ سچ صحیح سے ہی لفظ دا سے پنجابیچ منڈین ہوں میں گیارہ بارہ سال کی عمر کی بات کر رہا ہوں اللہ کہہ رہے ہیں دور فٹے موئے نہ نمازیاں تھا یہ نانی بولی میری اللہ زینہم ان صلاتہم صاحون جو نمازیں تو پڑھتے ہیں صلات مشن مقصد صلات کا جو ہے اسے بھلا دیتے ہیں اللہ زینہم یراؤن یہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں نتیجہ اس نماز کا کچھ نہیں جب تک آپ نظام سلات قائم نہیں کرتے وہ سلات کا نظام ہے جو محمد الرسول اللہ دے رہے ہیں اور ایک نظام وہ ہے جو مسیلمہ کا ہے یہ دو الہیدہ چیزیں ہیں اور آگے کہا کہ یہ کرتا کیا ہے مسیلمہ کا عقیدہ کیا ہے قرآن نے جو اپنا اکنامک سسٹم بتایا اس کی مثال دی کہ یہ نظام حکومت پانی کی طرح ہے بہتے ہوئے پانی کی طرح یہ بھی ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ جنت پارٹی کو جو الیکشن کی طرف سے سمبل ملا ہے وہ فوارہ ہے ہم نے اس فوارے کا نام الماؤن رکھ دیا بہتا ہوا پانی جو چشمے سے پھوٹتا ہے تو آپ دیکھو اللہ کے قانون کے مطابق پانی اللہ کے قانون کتابے چلتا ہے وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں جہاں پر گہرائی ہوتی ہے جہاں پر ضرورت ہوتی ہے وہاں خود بخود پہنچ جاتا ہے یہ ہوتا ہے نظام یہ ہے دولت کی تقسیم کا نظام جو قرآن نے پیش کیا کہ جہاں جہاں پر جس کی جو حاجت ہوگی وہاں رزق پہچانا یہ اسلامی مملکت کا فریضہ ہے اور کیسے دینا بلا مزد و معافضہ لیکن یہ جو اسلام ہے مسیلمہ کا وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ یہ منع کرتا ہے لوگوں کو روکتا ہے اس الْمَعُونَ کے نظام سے کہتا ہے یہ مساوات کا نظام نہیں يَمْنَعُونَ الْمَعُونَ آپ جانتے ہو جماعت اسلامی کی ناکامی کا راز دو لفظوں میں سن لو یَمْنَعُونَ الْمَعُونَ یَمْنَعُونَ الْمَعُونَ روکنے کا نظام رزق کی تقسیم کا یہ وہی لوگ ہیں زیاء الحق کے اسلام کو جو اسلام کہتے تھے جو اسلام نہیں تھا مسیلمہ کا مذہب تھا آپ کو بے بکوف بنایا گیا فرق سمجھو ان دونوں اسلاموں میں فرق سمجھئے ان دونوں اسلاموں میں نام دونوں اسلام رکھتے ہیں ایک اسلام محمد الرسول اللہ کا اسلام اور دوسرا مسیلمہ کا ایک ابو جاہل اور ابو لہب کا اور دوسرا محمد الرسول اللہ کا یہ دو مختلف راستے ہیں دو مختلف طریقے ہیں دو مختلف راستے ہیں قرآن میں انہی دو راستوں کو بڑا واضح کیا گیا یہ لوگ یہ لوگ بھی عبادت گزار تھے نمازیں شمازیں سب یہ پڑھتے تھے اسی لئے تو کہا جسے تم عبادت کہتے ہو اسے میں عبادت نہیں کہتا اسلام نے عبد اور عبادت کا تصور دوسرا دیا عبد وہ ہے جو اللہ کے کام کرتے ہیں آپ یوں سوچ لو جیسے میں عبد ہوں گورنمنٹ سرونٹ ہوں میرا ایک باس ہے وہ مجھے کام دے کے جاتا ہے کہ وہ یہ کام کرنا ہے وہ دو دن کے بعد آتا ہے میں کہتا ہوں وہ پوچھتا ہے آپ نے یہ کام کیا میں کہتا ہوں کہ نہیں جی میں نے تو آپ کا نام جپا اکتیس دفعہ بتیس دفعہ بولتا گیا اور جی میں تو دس دفعہ بولتا تھا دن میں یوں سائیکل کے سائیکل چلتے تھے سوتے جاگتے اٹھتے جاتے میں آپ کا نام بولتا جاتا تھا پھر وہ کہتا ہے میں نے تو تجھے رکھا تھا کہ تُو نے کام کرنا ہے تُو عبد ہے عبد کے ذمہ تو کام ہوتا ہے عبد کام کرتا ہے ایک عبد وہ ہے جو کام نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں اور یہ جو عبد اسلام کا ہے وہ کیا ہے تُو سرف گارڈ انڈر دلالہ آف گارڈ یہ سروس ہے اصل سروس وہ کیا ہے کہ اللہ کے کام اللہ کے بندے کرتے ہیں یہ ہے وہ عمل لیکن یہ جو دشمن تھے جن کے ساتھ جن کا اسلام ہی دوسرا تھا ان کو قرآن نے کہا یہ بھی اسلام ہی کہتے تھے ان کا بھی وہی مذہب ہے جو بھی نام آپ لے لو یہ جو کرسچن ہے وہ آپ نے آپ کو کیا کہتے ہیں یہ جو ماننے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی خدا کے بندے ہیں قرآن نے کہا یہ مذاق کر رہے ہیں اللہ کا اللہ کے اگر بندے ہو تو اللہ کا نظام قائم کرو رزقی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق کرو لیکن اس صورت القافرون کیا بات ہے کل کہہ دے اعلان کر دے یا ایوہ القافرون ان تمام لوگوں کو جو تیری مملکت میں تو بستے ہیں اس زمین پہ تو رہتے ہیں لیکن مخالفت کرتے ہیں اللہ کے قانون کے مطابق نظام قائم کرنے کی جہاں رزقی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق ہوگی میں رزقی تقسیم کا بار بار ذکر اس لیے کرتا ہوں بھائیو کہ اسلام کے نام کے اوپر جب اسلامی نظام کا نام لیا جاتا ہے آپ کو آپ کے ذہن میں جو تصور ہے وہ یہ کہ یہاں پر عورتوں کو ڈنڈے مارے جائیں گے نیل پالش لگانے پہ ان کے ہاتھ کٹے جائیں گے یہ اسلام نہیں ہے یہ انہی ابو جہلوں کا مذہب ہے اسلام المومنین والمومنات القانتین والقانتات المسلمین والمسلمات پوچھئے ملہ عمر سے تیری مومنات کہاں ہیں اگر تو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے دکھا مومنات کبھی آپ نے دیکھا ہے مومنات کو کھڑے ہوئے یہ سارے جو مونڈے پہ بندوقیں رکھ کے شیطان پھر رہے ہیں کہاں ہیں عورتیں ان کا اسلام وہ اسلام نہیں ہے جنت پاکستان پارٹی کنفرنٹ کرے گی ان کو جس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کا نظام ہم پاکستان میں قائم کریں گے قرآن کو تھام کے میں اور میرے ساتھی کنفرنٹ کریں گے ان کو کہ تمہارا اسلام اسلام نہیں ہے اسلام نہیں ہے کل یا ایوہال کافرون لا عابدو ما تابدون جسے تم عبادت کہتے ہو اسے ہم عبادت نہیں کہتے کیا ہے ان کی عبادت نمازیں تو پڑھتے ہیں اور مانتے ہیں پیسے کس سے امریکہ سے جس دن بند کر دیئے پیسے ہنگامیں شروع کر دیئے اپنی میند کا نہیں کھاتے حرام خوری کی عادت ہے آپ کے ملک میں آئے تھے آپ نے کہا افغان ریفیوجیز ہیں آپ نے پناہ دی ان کو اور کیا کیا انہوں نے ہمارے پاکستان آرمی کے سولجرز کو وہ جو ہمارا سولجر ہے جس کے سامنے یعنی اللہ گواہ ہے میرا جتنا میں جس جگہ پر بھی گیا ہوں کوئی ایک پاکستانی سولجر بتا دو کہ میں نے جھک کر اسے نہ ملا ہوں میں اسے مرد مومن سمجھتا ہوں ہمارا مومن ہے وہ جو وہ اس مملکت کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے اور یہ خبیش اس کو مارتا ہے لا انفورسمنٹ آفیسر کو مارتا ہے یہ دین و کم کیا لفظ ہے یہاں تمہارا دین تمہارے لیے میرا دین میرے لیے سمجھ گئے نا آپ وہاں پہ بھی دین ہے وہ بھی نظام حکومت ہے لَكُمْ دِینُكُمْ وَلْيَدِينَ یہ کیا ہے لفظ تمہارا دین یہ جو نظام حکومت تمہارا ہے پھر تم اس کے نتیجے دیکھ لوگے اور وہ جو دین محمد الرسول اللہ کا ہے وہ اس کا نتیجہ دکھائے گا اور دنیا نے دیکھا ہے اس کا نتیجہ دنیا کو علوم فنون سائنسز اس لیے کہ اس جنت میں جب انسانوں کو موقع ملتا ہے ان کی صلاحیتوں کی نشو نماء کا وہ جو آپ کے ہاں جملہ بولا جاتا ہے کہ صالحین جنت میں جائیں گے بھائیو یہ صالحین ہی کی تو جنت ہے وہ جو اپنی صلاحیتوں کی نشو نماء کرتے ہیں تو یہ ہے جنت پاکستان کا منشور میں ابھی اس کی تفصیل یوں بیان نہیں کر سکتا آپ کے سامنے کے اس نظام کو قائم کیسے کریں گے میں نے تو اس کے بنیادی خد و خال آپ کو اپنے منیفیسٹوں میں بتائے ہیں لیکن بلکل ویسے ہی جیسے جس آدمی نے اس ٹیم انجن اجاد کیا تھا اور اس نے کہا کہ جی یوں ریل کی پٹریاں بچیں گی بھاپ کے اندر اتنی طاقت ہے یوں پٹریاں بچیں گی یہ سٹیشن ہوگا اس طریقے سے ایک شہر سے دوسرے شہر پہ یہ نظام ہوگا یوں قائم ہوگا اگر وہ فیس بک کے اوپر اپنے اس نظام کو انٹروڈیوز کرتا کہ جی یہ میرا ایک آئیڈیا ہے تو دنیا تو اسے توے توے کرتی کہ جی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کون بچھائے گا وہ کیا ہے فیس بک پہ کہہ رہے ہیں جو لوگ یہ بچے جو ہیں جنہوں نے کبھی پریکٹیکلی کچھ چیزیں نہیں دیکھی میں سمجھتا ہوں اور پھر ایسا سے کم تری بھی تو کہتے ہیں who is going to do it یار who is going to do it یہ ان بچوں کی باتیں میں جانتا ہوں ان کو دیکھا ہے میں نے میں سیکائٹریسٹ ہوں میرے ساری زندگی اسی انہی کو سٹیڈی کرنے میں دیکھنے جاننے میں گزری ہے ان کے بہیویر کو who is going to do it تو وہ نظام کیسے آئے گا اور کس طریقے سے آئے گا اس وقت فی الحال صرف اتنا سمجھ لو کہ جس وقت آپ چاہو گے وہ آئے گا لیکن اس نظام کے بارے میں ایک بات سن لو کہ آج جس وقت آپ اپنی کار میں پٹرول بھروانے جاؤ اور آپ کو غصہ آئے اور جس وقت روٹی لینے جاؤ اور آپ کو غصہ آئے اور جس وقت آپ کا دل تل ملائے کہ میرے اخراجات کیا ہو رہے ہیں اور میں کہاں سے لاؤں اس دن اس اسلام کو یاد کرنا جو کہہ رہا ہے کہ تمہیں سب کچھ بلا مزدو محافظہ ملے گا اور تین ماہ کے اندر اندر ملے گا یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک اچھی خاصی کلاس 30-40% لوگوں کی ایسی ہے جو پہلے غریب تھے لیکن پیسے چار کما لیے بہت پیسے آگئے تو ایک بڑی پاورفل میڈل کلاس آگئی ہے میڈل کلاس کا آدمی سب سے پہلی چیز وہ یہ کرتا ہے جس کلاس سے وہ آیا ہے کہتا ہے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اب وہ اپنے ڈانڈے کسی اور کے ساتھ ملانا چاہتا ہے آپ کو شجرہ نصب بھی دکھاتا ہے کہ دیکھو جی یہ ہوتے ہیں ہم لوگ تو یہ میڈل کلاس کی اپنی فینٹسیز اپنے پرابلمز ہیں یہ میڈل کلاس کا طبقہ اس کی کوئی سوچ نہیں یہ کہتا ہے کہ جی میری جو موج بنی ہوئی ہے بس وہ ہی بنی رہے یہاں امریکہ میں جو ڈاکٹر ہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جی پاکستان کا یار جواب نہیں یار آئی لف پاکستان ہو جی پاکستان جاتے ہیں چار ڈالر میں ایک مائی جو تھی وہ میری یہ بیوی کی اس نے دو گھنٹیں مالش کیے اور پھر شام کو دو ماہیاں اور آگیں جی سرد بانے کے لیے اور دو دو چار چار ڈالر میں یہ لوگ کرتے ہیں یہ ہے سوچ آپ کی میڈل کلاس کے طبقے کی وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں شرف انسانی کے لائق نہیں ہوں میری توہین ہے جہاں پر میں اپنا اسلام اور پاکستان کا ذکر کرتا ہوں جہاں پر میں اپنی بوتھی دکھاتا ہوں وہاں پر لوگ توہ توہ کرتے ہیں اسے اس کی پرواہ نہیں اسے یہ نظر نہیں آتا شرف انسانی رسپیکٹ ڈگنیٹی وہ کیسے ہوگا وہ تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن یہ جو بیرونڈے ملک روزگار کمانے گئے ہیں وہاں پر جا کر شیخوں کو سلام کیا بس اس کے بعد تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن وہاں تو تعلیم رکھ کیف الحال اہلن واس اہلن اب شر یہ زندگی ہے وہ واپس جو آیا تو اس نے اب کیا کہنا ہے وہ بڑے بڑی کمفرٹ میں ہے کہ بھائی شکر ہے میں تو اپنی زندگی میں بن گیا اس کی برست اس درجہ نہیں ہے کہ وہ تقریم آدمیت سمجھ سکے اور تقریم آدمیت کبھی نہیں ہوگا آپ پاکستانیوں کو کبھی عزت نہیں ملے گی کبھی عزت نہیں ملے گی اقوام عالم میں کبھی عزت نہیں ملے گی جب تک آپ اس ساٹھ فیصد غریب آدمی کو اگنور کرو گے کسی سیاسی جماعت کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے وہ ساٹھ فیصد کو تو چھوڑ دو یہ جو ان کا امیر طب کا ہے اس کے لیے بھی کوئی پروگرام نہیں ہے پوچھئے کہ کیا سیکیورٹی دیں گے اس کو جرنیل صاحب کو وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں ریٹائر نہیں ہونا چاہتا حالانکہ ان کو تابع ہونا ہے آپ سے پیسے آتے ہیں اسی ملک سے پیسے آتے ہیں کوئی سیاسی جماعت کے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے یہ جو پرنسپل جسے لے کے ہم اٹھے ہیں آؤ میرا ساتھ دو پاکستان کے ہر کونے میں جنت پاکستان کا عالم بلند ہو رہا ہے یہ سرخ جنڈا جہاں جہاں پہ بلند ہوگا کہو یہ بسم اللہ کا یہ علامت ہے ہم نے اللہ کا عالم بلند کیا ہے انشاءاللہ تعالی ہر جگہ یہ آواز پہنچے گی لیکن یاد رکھو یہ آپ اسلام پر احسان نہیں کر رہے قرآن پر احسان نہیں کر رہے مت کہو کہ ہم نے پاکستان اسلام کے لئے حاصل کیا تھا کہو کہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ جمہوریت اور یہ جلوس جو عمران خان صاحب اور ان کے ساتھ یہ باقی کے لوگ نکال رہے ہیں یا باقی کی پارٹیاں ہاتھ ہلا رہی ہیں اور یہ کوئی نئی چیز ہے اس سے پہلے کون کون لوگ آپ کے سامنے یہ ہاتھ ہلا اللہ کر تقریریں کر کے نہیں گیا یہ کوئی نئی چیز ہے یہ لارالپا ہے لارالپا وہی لارالپا جتنے مرضی خلوص کے ساتھ بھی یہ وعدے کر لیں چینج تغیر کوئی نہیں آ سکتا صرف چہرے بدلیں گے یہی لوگ جو آج وزیر ہیں اور جنہیں آپ ہٹا دو گے سفارشیں پھر ان کی ہوں گی وہ آدمی جس نے یہاں امریکہ میں امران خان صاحب کو دس ہزار ڈالر ڈونیٹ کیے ہیں وہ توقع رکھتا ہے کہ جس وقت اس کا ہوائی جہاز وہاں پر لینڈ کرے اسلام آباد ائرپورٹ پہ تو وی آئی پی لاؤنج اس کے لئے کھولی جائے گی اسے پروٹوکال ملے گا اس کی یہ توقعات ہیں جی ہماری حکومت آئی ہے اب وی آر وی دمران خان آپ دیکھتے ہو کہ جس کلچر کو ختم کرنے کے لئے یہ لوگ اٹھتے ہیں وہ کلچر انہی کی وجہ سے تو پیدا ہوتا ہے میں نے جنت پاکستان یہ جو پارٹی جماعت بنائی ایک ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ ایک پیسہ ڈونیشن کا کوئی نہیں دے گا نہ مجھے لینا ہے اللہ کے فضل سے ہم نے جو بھی کچھ کمایا ہے جو کچھ میرا ہے وہ میں اس کے لئے استعمال کروں گا اور آپ اپنے اپنے ہاں سے اپنے اپنے ہاں سے جہاں جہاں دفتر کھولو وہاں پر اپنی جماعت سازی کرو تنظیم سازی کرو مرکز کے ساتھ رابطہ قائم کرو اگر جنت پاکستان پارٹی کے کارڈز جا کر بانٹتے ہو جو کہ طریقے کار ہے کہ جا کے کارڈ دو جیسا کہ میں نے اس تقریر میں بڑی تفصیل سے بتایا کہ آپ کو کمپین کیسے کرنی ہے کارڈ دیتے ہیں اگر جو بھی خرچہ آتا ہے وہ خرچہ سیلف جنریٹنگ ہے جیس آدمی کو کارڈ دو اسے بولو کہ یار یہ ہے میرا مشن اگر بات سمجھ میں آئی میں دعوت اللہ دیتا ہوں وہ آپ کو کہے گا بالکل تو کہو کہ جی مجھے دس روپے دے دو دس روپے دے گا وہ آپ کو یا پانچ روپے کو دے دو تو آپ بیس ہزار آدمیوں سے اگر اتنے پیسے لوگیں دیکھو کتنے پیسے آگئے آپ کے پاس بس اس پیسے کو اللہ کی امانت سمجھو آپ کی الیکشن کی کمپین کے لیے بھی وہ پیسے ہیں اور یہ ووٹ بھی پکا ہے آپ کا یہ ہے طریقہ اس نظام سے نکلنے کا تو وہ جس غریب آدمی نے مجھے فون کیا اسے بھی میں نے یہ بتایا کہ دیکھو یہ طریقہ ہے اللہ نے ہر مرض کا علاج دیا ہے یہ مرض جو پاکستان کو جو روگ لگا ہے اس مرض سے نجات صرف اور صرف قرآن کا علم بلند کر کے ملے گا آپ کو جس دن قرآن کا علم بلند کرو گیا اور مت کہو کہ ہم احسان کر رہے ہیں اسلام پر اسلام کو تمہارے احسان کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ نے یا ایسا نہ کیا ایسا نہ کیا تو پھر اسی طرح سے رنگتے رہو گے پھر مت اتراز کرنا کہ جی زرداری کھا گیا نواز شریف کھا گیا فلان کھا گیا پھر آرام سے بیٹھ کر نوائے وقت پڑھو اور زہر پیو اپنے دل میں آرام سے بیٹھ کر اخبار پڑھو اور جیو ٹی وی دیکھو اس لیے کہ آپ کے اندر وہ مردانگی نہیں ہے جو ایک انسان میں ہونی چاہیے مت کہیں آپ ان لوگوں کو برا کہیں ہمارے سے اچھے ہیں کام از کام کھڑے تو ہیں اور اگر آپ اٹھ نہیں سکتے نہیں اٹھ سکتے تو پھر شرم سار ہوئیے اپنے انسان ہونے پر اور اللہ کا نام اور انشاءاللہ مت کہنا اس لیے کہ آپ اللہ کے نہیں ہوئے اللہ آپ کا نہیں ہوگا عذاب آپ پر آئے گا بہت سخت یہ سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو میں آپ کو اس لیے نہیں ڈر آ رہا آپ غور کر لو کہ کیا دنیا کے حالات چل رہے ہیں کتنا بڑا ملک تھا لیبیا دنیا جاتی تھی ویزے لے کے عراق ویزے لے کے یہ اللہ کی طرف سے جو عذاب آنے ہیں آپ کو کوئی روک نہیں سکتا اس لیے کہ پاکستان بہت سخت مقذبین کی قوم بنا مقذبین مو سے بولتے گئے مو سے بولتے گئے اللہ قرآن میں ذکر ہے کہ جا کر دیکھو کہ مقذبین کا انجام کیا ہوا تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ آپ مو سے بولتے جاتے ہیں اللہ اللہ اور اس کا نظام قائم نہیں کرتے یورپ کی اقوام امریکہ والے انہوں نے اللہ کا یوں نام نہیں لیا تھا تین سو سال لکھے تھے ان کو یہ مختلف نواز شریفوں اور لیڈروں کے پیچھے پیچھے لگے رہے مختلف بادشاہوں کو مانتے رہے ہر بادشاہ نے دھوکہ دیا پھر یہ ہجرت کر کے لوگ انہی بادشاہتوں سے اور اسی سیاپے سے انگلستان سے نکلے اور آ کر انہوں نے یہ مملکت آباد کی یہاں آ کر بسے انسانیت کی رینیسانس کی تاریخ بڑی طویل ہے لیکن یہ دھکا دیا تھا انسانیت کو جسے کہتے ہیں پروموٹ کیا تھا کس نے مسلم سپین سے وہ تہذیب اٹھی یہ ہے ہمارا مشن انسانیت کی قیادت مل جائے گی میرے پاکستانیوں آپ کو ساری انسانیت کو ایک نیا نظام دوگے جس دن آپ فخر کروگے خلافت کے نام پر فخر کروگے کہ ہمارا ایک امیر ہوگا فخر کروگے اس بات پر کہ ہمارے امام ہوں گے یہ سب آپ کے ورڈز ہیں اگر یہودی فخر کرتے ہیں اور انہوں نے ایک نئی زبان سیکھ لی ہے جو زبان انہیں نہیں آتی تھی ساری قوم بولتی ہے سائن بورڈ اس زبان میں لگے ہیں تو آپ بھی اپنے اس پہ فخر کرنا سیکھو محض اپنا نام محمد عثمان رکھنے سے بات نہیں بنتی یہ دونوں راستے آپ کے سامنے ہیں قرآن کہتا ہے دو آنکھیں دیئے نا دیکھو زبان بھی دی ہے دو ہونٹ بھی دیئے ہیں اس نے تمہیں زبان اس نے دی آنکھیں بھی اس نے دی اور اس کے بعد جبر بھی کوئی نہیں وَحَدَيْنَا حُلْنَجَدَيْن دونوں راستے آپ کے سامنے ہیں دونوں راستے اس نے تمہارے سامنے دونوں راستے کھول دیئے ہیں میٹھا چاہو میٹھا لے لو کڑوا چاہو کڑوا اور پھر آگے کہا فَلَقَتَهَامُ الْعَقَوَى انسان اس اقبہ سے کیوں ڈرتا ہے ہاں یہ پہاڑ کی گھاٹی تو ہے یہ پہاڑ کی گھاٹی ہے آسان کام نہیں ہے بڑا مشکل کام ہے لیکن مشکل کام ہی تو شرف انسانی ہے حیات حیات شولہ مزاج غیور و شورنگیز شرست اس کی ہے حمد کشی جفاة الابی یہ ہے زندگی جو حمد کش ہے جفاة الابی اقبال کہ یہ ہے زندگی مشکل کام سے مد گھورا حیات شولہ مزاج و غیور و شورنگیز شرست اس کی ہے حمد کشی جفاة الابی جو جفاة الابی نہیں رکھتا اپنے دل میں وہ مردہ ہے اسی آگے نہیں بڑھنے کو جی چاہتا یہ نظم ہے ان کی ارتقاء ستیزہ کار رہا ہے عبد سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار ابو لاحبی میرے بھائیو ان شیروں پر پچھلے پینسٹھ سالوں سے داد دے رہے ہو قرآن کہتا ہے یہ راستہ تمہارے سامنے ہے اقبا مشکل ہے وماد راکم الاقبا پوچھتے ہو یہ اقبا کا کیا راستہ ہے اس سے ملے گا کیا فق اور اقبا فق اور اقبا جن زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہو یہ ان زنجیروں کو کاٹ دے گا پوچھتے ہو اقبا کیا ہے یہ مشکل راستہ ہم کیوں لیں فق اور اقبا کاٹ دے گا ان زنجیروں کو جس میں انسانیت جکڑی ہوئی ہے یہ ہے لیبیٹی یہ ہے لیبیٹی حقیقی لیبیٹی اس کی جانب دعوت دے رہے ہیں آپ کو تو آؤ میرا ساتھ دو ورنہ یہ اسلامی مملکت کا خواب یہ جو کسرت تعبیر سے ان مولویوں نے پریشان کر دیا اور خود اسلام آباد میں جا کے کرسیاں لے کے بیٹھ گئے ان کی یہی زندگی ہے یہ جلسے جلوس آپ سے نکلوائیں گے اور اس کے بعد آپ کو استعمال کر لیا اور خود کرسیوں پہ بیٹھ گئے ہم کوئی جلسہ جلوس نہیں مانگتے یہ تحریک خفیہ تحریک سری تحریک پور اسرار تحریک ایک دل سے دوسرے دل تک پر ضروری ہے اپنے دل کی آواز بھی سنو اپنے دل کی آواز بھی سنو دیکھو آپ کے دل کیا کہتا ہے اسلام کے بارے میں دین کے بارے میں دل کیا کہتا ہے یہ دل کیا کہتا ہے جو ہے انکہی جو ہے انسنی وہ بات کیا ہے بتا تیری نگاہیں پا گئی راہیں پر تو یہ سوچے جاؤں نہ جاؤں یہ زندگی ہے ناچتی تو کیوں بیڑیوں میں ہیں تیرے پاؤں پریت کی دھن پہ ناچ لے پاگل اڑتا اگر ہے اڑنے دیان چل یہ ہے زندگی حیات شولہ مزاج اور شور انگیز اٹھو یہ موقع ہے آئیے آخر میں دعا مانگیں میرے ساتھ مل کے ربا ناغفر لنا ولے اخوان نالذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غل للذین آمن ربنا انکا غفور الرحیم اے ہمارے رب تو ہمارے لئے ڈھال بن جا اور ہمارے دلوں کو سبر و استقامت دے اور ہمارے ان بھائیوں کے لیے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے تو ایسا کر کہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے ذرہ برابر بھی قدورت پیدا نہ ہو تیرا نظام نظام حکومت بھائیوں ہم بھائیوں 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 موسیقی موسیقی موسیقی